بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو اسلامیک ہسٹری سیریز کے اندر آپ کا ویلکم آج ہم بات کرنے لگے ہیں جی اسلامیک ہسٹری سیریز کے اندر دا امیہ ڈائنسٹی کی یعنی کہ آج ہم بات کریں گے بنو امیہ کی اور دیکھیں گے کہ بنو امیہ کا جو دور ہے وہ کیسا رہا اور کون کون سے امپورٹن جو حکمران ہے وہ آئے اور کب سے کب تک وہ رہے اور ان کے کارنامے جو ہے وہ کیا رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو دو سے تین چیزیں سمجھنی ہوں گی سب سے پہلے تو اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھئے کہ ہم انہیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ لیکن ان میں سے چودہ حکمران بنو امیہ کے آئے ٹھیک ہے جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان میں سے ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہم جو ہے وہ امیر معاویہ کو ڈسکس کریں گے یزید اول کو ڈسکس کریں گے عبد الملک بن مروان کو ڈسکس کریں گے ولید بن ملک کو ڈسکس کریں گے سلیوان بن ملک کو ڈسکس کریں گے عمر بن عبدالعزیز کو ڈسکس کریں گے اور ہشام بن عبد الملک کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہم انہیں ڈسکس کریں گے اور پھر ساتھ میں ڈاؤن فال دیکھیں گے اور دیکھیں گے ان کے اندر جو important ڈیوانز رہے وہ کون کون سے یعنی جو محکمے رہے وہ کون کون سے رہے جو ان کا structure تھا government کا وہ کس طرح کا تھا اب باقی آئے اب جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ معاویہ second اگر آئے تو وہ 683 کے اندر آئے اور 684 کے اندر جو ہے ان کی حکومت ختم یہاں پہ جو ہے عبد الملک مروان آیا جی 684 کے اندر اور 685 کے اندر ختم تو یہ جو ایک ایک سال یا چھے چھے ماہ کے لیے آتے رہے ہیں حکمران ان کو ہم یہاں پہ discuss نہیں کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات دوس دوسری بات یہاں پہ بہت مشکل ہے اسلامی ہسٹری کو explain کرنا اور خاص کر کے امیعہ کی جو ہسٹری ہے ان کو explain کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے جو پھر sect آتے ہیں اس کے حوالے سے بہت بڑا ایک challenge ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک بات کو سمجھنا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں بغیر کسی کی side لیے جو ہے وہ صرف اسلامی ہسٹری کے جو educational point of view سے جو important جو چیزیں ہیں ان کو ہم discuss کریں otherwise اگر ہم دیکھیں ہسٹری کے حوالے سے تو ہمیں یہاں پہ بہت ہی الگ سے رائے دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ let's suppose یہاں پہ ہمیں تین طرح کی ہسٹری دیکھنے کو ملتی ہے ایک وہ ہسٹری ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس میں ہمیں جو بنو امیعہ ہے اس میں بہت اچھا سب اچھا دیکھنے کو ملے گا اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بنو امیعہ کے جو حکومت تھی وہ بہت اچھی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اور بیسٹ گورنمنٹ تھی کیونکہ جو زیادہ تر ہسٹری لکھی گئی ہے یاد رکھیں کہ وہ بنو امیعہ کے دور میں لکھی گئی جو اسلامی ہسٹری لکھی گئی کیونکہ بنو امیعہ پہلی ڈائنسٹی تھی خلفائی رائشدین کے بعد تو اس کا وجہ پھر کیا بنو امیعہ جب انہوں نے ہسٹری لکھوانا سٹارٹ کی تو مانا جاتا ہے انہوں نے خود اپنی نگرانی کے اندر ہسٹری لکھوائی تو اس میں بنو امیعہ تو بہت اچھی ہے لیکن دوسرے سائٹ پہ جو حضرت علی کے ماننے والے ہیں چاہے وہ شیعہ ہیں یا جتوابین ہیں تو وہ اس حوالے سے ان کے لیے پھر بڑا انہیں کرٹسائز کیا گیا ایک تو یہ ہمیں ملے گی دوسرا ہمیں وہ ہسٹری ملے گی جو کہ اہل تشی یا حضرت علی کے ماننے والوں کی جو ہے وہ لکھی بھی ہے اب وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بنو امیعہ ہمیں سب کچھ برا ہی دکھائی دے گا کیونکہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں بنو امیعہ کے ٹائم پہ جو ہے جو اہل تشی تھے تو ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ ان کو گھوڑوں کے آگے باندھا جاتا پیچھے باندھا جاتا انہیں بڑے بڑے میدانوں میں جو ہے انہیں بھگایا جاتا گھوڑوں کو اسی طرح سے ان کو دیواروں میں زندہ چنوایا جاتا یعنی کہ یہ ٹاسک ایک دیا وا تھا بنو امیعہ نے اپنے جنرلز کو کہ آپ نے جہاں پہ بھی جو سواتیز ہیں جن کو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں تو وہ سواتیز جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں آپ نے انہیں نہیں چھوڑنا یعنی کہ چون چون کے وہ ان کا بدلہ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ جب بنو امیعہ کو ایکسپلین کریں گے تو وہ بلکل اپوزٹ وے میں سے ایکسپلین کریں گے اور ایک تھرڈ جو ہے ہمیں تھوڑا سا نیوٹرل وے شاید نظر آئے گا تیکھ ہے جو ہمیں شاید کچھ جو ہے وہ سنی بریلوی کی سائٹ سے دیکھنے کو ملے جس میں وہ بنو امیعہ کو بھی جو ہے وہ بیلنس کر کے لے کے چلتے ہیں اور جہاں پہ برائی ہے وہاں پہ برائی کو ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ میں حضرت علی کو چاہنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکسپلین کر کے چلتے ہیں لیکن مطلب تھری ڈیفرنٹ طرح کی ہمیں ہسٹری یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی تو اس لیے اب آپ یہاں پہ مجھ پہ پلیز میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ کریٹ سائز ہرگز مت کیجئے گا کیونکہ ایکزیم کے حوالے سے جب بھی جو ہے وہ ہسٹری ایکسپلین کی جاتی ہے تو وہ پاپولر ہسٹری ایکسپلین کی جاتی ہے اس میں کوئی ایک پوائنٹ آف یو نہیں لیا جاتا کیونکہ ایکزیم میں تو وہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے جو کہ ایکزیمینر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے پوائنٹ آف یو سے جو بکس کے اندر موجود ہوتی ہے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے جو خلیفہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو امیعہ ڈائنسٹی ہے اگر اس کا ہم انٹرڈکشن دیکھیں کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوئی یعنی کہ اس کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا تو اس میں امیر معاویہ کو جو دور ہے وہ چھے سو اکسٹر سے چھے سو اسی تک رہا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے کہ حضرت عثمان کے ٹائم پہ جو ہے حضرت عثمان نے جس ٹائم پہ جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت عثمان کی شہادت کے ٹائم پہ کیا ہوا کہ جو شام تھا وہاں پہ گورنر جو تھے وہ تھے امیر معاویہ شام کے گورنر تھے اب ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں صرف سریعہ آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتا جائے تو امیر معاویہ وہاں پہ گورنر تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا امیر معاویہ نے یہ کہہ کے کہ بھائی جب تک آپ حضرت عثمان کے جو کاتل ہیں ان کو پکڑتے نہیں یعنی کہ جو سباتیز ہیں ٹھیک ہے ان سباتیز کو آپ پکڑیں گے نہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے لیکن حضرت علی نے کیونکہ اس ٹائم پہ حالات ایسے بنے ہوئے تھے اور نہ ہی جو ہے کوئی اس طرح کا سامنے کوئی شخص تھا جو بتا سکتا کہ کس نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کیا تو اس وجہ سے وہ معاملہ بہیں پہ لٹک گیا تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا حضرت علی کی اور امیر معاویہ کے بیچ میں جنگ ہوئی جنگ سفین جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان آمنے سامنے ہوئے لیکن اس سے پہلے ہم نے جنگ جمل بھی دیکھی جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ میں ہوئی تو یہ بہت ہی جو ہے نا اس کو مانا جاتا ہے فرسٹ فتنہ کا ٹائم اسلام کے اندر اس کو ڈسکرس کیا جاتا ہے کہ یہ پہلا فتنہ تھا جو یہاں سے سٹارٹ ہوا ویسے ہی گزر گیا کیونکہ سکس ففٹی ایٹ ایڈی کے اندر یعنی چھے سو اٹھاون کے اندر جو ہے جنگ سفین کے بعد جو ہے وہ امیر معاویہ نے خود کو جو ہے وہ خلیفہ اناؤنس کر دیا تھا شام کے اندر تو ایک سائٹ پہ یہ نہیں کہ کوفہ کے اندر بات کریں تو حضرت علی تھے اور دوسر سائٹ پہ شام کے اندر جو بات کریں تو وہ امیر معاویہ نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈیکلئر کر دیا لیکن پھر حضرت علی کو بھی موقع نہیں ملا کیونکہ انٹرنل ایشوز اتنے زیادہ تھے تو اس کے بعد پھر امام حسین جب آئے امام حسن جب آئے تو امام حسن نے کیا کیا انہوں نے بھی بیعت کر دی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ اور نے خلیفہ مان لیا اب انہوں نے بیعت اس لیے کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ خون مسلمان ہی بہائیں یہاں تک یعنی کہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ بھئی سب سے پہلے حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی اس کے بعد حضرت علی جو ہیں وہ پھر اپنے مصروف ہو گئے کیونکہ اسلام کو بہت زیادہ چیلنجز تھے اور نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ جو امام حسن تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ بیعت کر لی حضرت علی کی شہادت کے بعد اس کے بعد کیا ہوا جو امیر معاویہ تھے امیر معاویہ خلیفہ بن بیٹھے اسلام کے اب یہاں پہ ہسٹورینز کے امیر معاویہ کی اگر بارے سے بات کی جائے تو دو مختلف آپ کو آرام ملے گی یہاں پہ بیون تین ہی آرام ملتی ہیں لیکن دو مختلف ایک جو آپ کو اہل تشریف سیکٹ کی ملے گی اس میں جو سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ جو امیر معاویہ تھے وہ بہت ہی ظالم تھے اور انہوں نے جتنا بھی رول کیا بہت ہی کرویلیٹی کے ساتھ کیا اور ان کا جو اصل پرپس تھا کیوں کہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ خلیفہ بنے تھے کہ بھئی جو حضرت عثمان کی شہادت ہے ان کے قاتلوں کو جو ہے وہ پکڑنا ہے اور کیفرے گردار تک پہنچانا ہے تو ان کے پوائنٹ آف یو سے اب حضرت عمیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پوائنٹ آف یو سے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے وہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے جو دشمنی بنی وہ بنی مدینہ والوں سے کوفہ والوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے جو ہے وہ حضرت علی کو چاہا یا انہیں سپورٹ کیا تو اس وجہ سے وہ ان کے خلاف انہوں نے جو ہے کافی سخت قسم کا رویہ اپنائے رکھا دوسری سائٹ پہ جو ہمیں ملیں گے تو وہ ہمیں نظر آئے گا کہ بھئی یہ وقت میں ایسا ہی ہونا تھا حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے اس وجہ سے امیر معاویہ نے حکمرانی کی لیکن حکمرانی بھی کی لیکن بہت اچھی حکمرانی کی بہت ہی عدل و انصاف پسند تھے تو اس طرح کی باتیں بھی آپ کو جو ہے پھر دیکھنے کو ملیں گی اب ایکچولی میں یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ جو امیر معاویہ ہیں ٹھیک ہے اگر ان کی بات کی جائے اور دوسری سائٹ پہ اگر بات کی جائے حضرت علی کی یا پھر بنو حاشم کی بات کی جائے تو دونوں کا ہی جو خاندان ہے وہ کیا تھا وہ قریش تھا اب یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں تو دونوں کا خاندان قریش تھا تو ایک کا تعلق قریش کی کیونکہ دس شاخیتی چھوٹی بڑی تو ان میں سے امیر معاویہ جو ہے ان کا تعلق بنو حمیہ سے تھا اور بنو حاشم سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو ہے وہ تعلق تھا تو یہ سٹارٹ سے ہی ان کے اندر ایک رائیویری جو ہم دیکھتے ہیں اقتضاد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جو بنو حاشم تھا اس کو جتنا بھی مذہب کے اوپر پورے کا پورا عربیہ کا جو کنٹرول تھا جو خانہ کعبہ کا مذہبی کنٹرول تھا وہ بنو حاشم کے پاس تھا دوسری سائٹ پہ جو جنگو کا کنٹرول تھا جو آرمی کا کنٹرول تھا وہ بنو امیہ کے پاس تھا سٹارٹ سے ہی قریش کے اندر تو اس وجہ سے دونوں برابری میں تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خلافت ملی جب ان کو جو ہے وہی آئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو انہوں نے یہ کہا یعنی بنو امیہ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ بھئی ہم دونوں برابر ہیں تو اب حاشم جو ہے ہم سے آگے ہو جائے گا ہم سے سپیریئر ہو جائے گا تو ایک زد پیدا ہو گئی جو ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان نے انٹر جاری رکھی اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان جو ہے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ان کے گھر میں بھی جمع ہو جائے گا اسے بھی آمان ہے تو یعنی سٹارٹ سے ہی بنو امیہ اور بنو حاشم جو ہے ان کے بیچ میں ایک ہمیں تضاد دیکھنے کو ملتا ہے ایک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی ان کے بیچ میں ایک کھچاؤ ہے ٹھیک ہے تو وہ کھچاؤ ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پہلے جو کنٹرول تھا یا حضرت علیہ کا جو تعلق تھا بنو حاشم سے ہی تھا تو اس وجہ سے اب ان کے چاہنے والے ایک سائٹ پہ ہوگئے دوسر سائٹ پہ جو بنو امیہ تھا یا حضرت عثمان جو تھے ان کے چاہنے والے ایک سائٹ پہ ہوگئے حالانکہ حضرت عثمان زن نورین تھے دو صاحبزادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ نکاح میں آئیں تو اس حوالے سے انہیں وہ بھی حاصل تھا لیکن یہ پھر بھی جو عرب کا کلچر تھا وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ دشمنی جو بس ایک چلی آ رہی ہے یا وہ ایک تضاد چلا آ رہا ہے وہ اسی طرح سے ہے اب امیر معاویہ کو جو چیلنجز جو درپیش ہوئے سب سے پہلے تو ان میں انٹرنل چیلنجز تھے کیونکہ اب دیکھیں اب اسی ٹائم پہ جنگ سفین بھی ہوئی تو حضرت علی کے چاہنے والے یا حضرت علی کے چاہنے والے نہیں بھی تھے جو امیر معاویہ کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بن بیٹھیں تو وہ بھی ان کے اگنس تھے اس بھی طرف سے انہیں بہت برا بلا کہا جا رہا تھا دوسری سائٹ سے جو ہے وہ خاص کر کے جو خوارجی تھے ان کا بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جن کے خلاف جو ہے وہ حضرت علی نے جنگ بھی کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ خوارجی کو جو ہے وہ انہوں نے شکست دی لیکن اس کے بعد پھر سے وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور انڈرگراؤنڈ ہو گئے اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ وہاں انہوں نے جاری رکھی تو یہ خوارجیز ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہاں پہ اس ٹائم پہ پیدا ہوا اہلے کوشش کی تھی حضرت علی کے ٹائم پہ بھی کہ بھائی جو ہے وہ حضرت علی کو اور امیر محاویہ کا جو ہے وہ ایک ساتھ میں شہید کیا جائے لیکن وہ ناکام ہوئے حضرت علی کے ٹائم پہ کامیاب ہو گئے لیکن امیر محاویہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا تو اب بھی ان کی کوششیں جاری تھی تیسرا گروپ تھا طوابین کا اور یہ جو ہے یہ ایکچولی میں سپارٹر بھی تھے اور سپارٹر نہیں بھی تھے ان میں بھی آگے دو ہمیں کلاسیفکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں ایک وہ توابین تھے جو کہ شامل تھے جو کہ ساتھ دے رہے تھے حضرت علی کا یا اہلِ بیعت کا ساتھ دے رہے تھا یا امام حسن کا ساتھ دے رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے وہ قاتلوں کو پکڑیں حضرت عثمان کے اور وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے کس کو امیر معاویہ کو لیکن دوسرا وہ جو تھا جو خاندانی کلچر چلا رہا تھا بھئی بنو امیہ کے بندہ اب جو ہے وہ قتل ہوا تو بنو امیہ ہی جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گا تو وہ جو ہے وہ امیر معاویہ کو سپورٹ کر رہے تھے اس کا مطلب توابین کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ دو طرح کے گروپس دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ انٹرنل چیلنجز اس ٹائم پہ امیر معاویہ کو تھے اور ان کے ساتھ وہ یعنی کہ پوری حکومت ہی جتنا بھی ان کے دوریشن گزری 661 to 680 تقریبا یہ جو 20 سال گزرے تو ان 20 سالوں میں ان کے ساتھ یہ چیلنجز لگے ہی رہے ایسا نہیں کہ یہ سوٹ آؤٹ ہوا ہو کوئی ایشو ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کریں تو کیونکہ نئی امپائر تھی خلاف دراشتہ کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو نئے ٹیریٹریز جو ہیں جو خاص کر کے رومن امپائر جو تھی اس سائٹ پہ تو کیونکہ جو ڈیماسکس تھا جہاں سے شام سے حکومت آپریٹ ہو رہی تھی یہ خود بھی رومن امپائر کا یا بیزنٹائن ایسٹرن بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھا ہم جسے ڈسکس کر چکے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ جو پریشن امپائر یہاں پہ آپ میپ کے اندر اگر دیکھیں تو پریشن امپائر جو ہے وہاں پہ بھی جو دور دراز کے سیستان کے اور یہ دور دراز کے جو علاقے تھے یا سنٹرل ایشیا کے جو علاقے تھے یہاں پہ ٹرکس جو ہے انہوں نے بغاوتے سٹارٹ کر دی اور یہاں پہ پر پرابلم پیدا ہوگے کیونکہ جیسے جیسے سنٹرل کا کنٹرل لوز ہوتا جا رہا تھا اب سنٹرل کا کنٹرل کیوں لوز ہوتا جا رہا تھا کیونکہ سنٹرل کا کنٹرل یہاں پہ گروپس دو بنے ہوئے تھے یہاں پہ دیکھیں اس سائٹ پہ جو کوفہ یا اس سائٹ پہ جو گروپ تھا وہ سپورٹر تھا کس کا حضرت علی اور اہلِ بیت کا سپورٹر تھا اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سپورٹر کس کا تھا امیر معاویہ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ خود ان کی ڈیوین ہوئی ہوئی ہے تو پھر جو باہر کی جو تیریٹریز ہیں جو انہوں نے فتح کی تھی یا خاص کر کے حضر عثمان کے ٹائم پہ جو فتح ہوئی تھی تو وہ ایک چیلنج تھا اب ان کو اپنے ساتھ کنٹرول رکھنا ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ الائٹ کر کے رکھنا تو وہاں پہ چیلنج پیدا ہوئی اور وہاں پہ بغاوتیں سٹارٹ ہو گئی کچھ بغاوتیں جو ہیں وہ فروغ کی گئیں کچھ کو روکا گیا اور کچھ جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہو سکی ٹیک ہے اب انہوں نے کیا منیجمنٹ کی اب یہاں پہ یہ ایک پاپولر ایک ویو ہے اور پاپولر ویو کیا ہے کہ امیر معاویہ جو ہیں ان کی حکومت میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو فورس کا یوز ہے وہ کیا جائے کیونکہ اب اس ٹائم پہ چیلنجز بھی اتنے زیادہ تھے اب جیسے خوارجی کا فتنہ ہے ٹیک ہے یا شیاتیز یا سباتیز کا جو چیلنج چلا آ رہا تھا تو اس میں فورس جو ہے یعنی طاقت کا استعمال انہوں نے حکومت کے طور پر ایک استعمال کیا یعنی کہ سوچی سمجھی ایک اکل کے تحت انہوں نے استعمال کیا کہ بھئی اب اگر ہمیں حکومت کرنی ہے تو لوگوں کو ڈرانا پڑے گا اب اس میں طاقت کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اس میں کچھ مختلف طرح کی آرابی ملتی ہیں کہ بھئی جیسے اب بنو امیہ ہے بس ٹائم پہ بنو امیہ جس کو جنرل چوز کرتا تو اس کا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ٹیسٹ لیا جاتا اس سے اپنے ہی خاندان والے جو ہے وہ مروائے جاتے ہیں ان کی گردنیں کٹوائی جاتی تاکہ پتہ چل سکے کون کتنا ظالم ہے جیسے حجاج بن یوسف کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ بہت ہی ظالم حکمران گزرا بنو امیہ کا جو جنرل گزرا ٹیک ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے یا اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ لے رہے تھے ان کو منیج کرنے کے لیے تو یعنی فورس کا یا طاقت کا استعمال کیا گیا ان ریوارڈز کو جو انٹرنل تھے یا ایکسٹرنل تھے یعنی داخلی اور خارجی جو دونوں تھے دونوں کے لیے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا گیا ٹیک ہے اب یہ ایک پاپولر ویو ہے اب یہاں پہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ طاقت کا استعمال تو ضروری تھا کیونکہ ادروائی اس طاقت کے استعمال کے بینا وہ لوگ کابو میں نہیں آ سکتے تھے گو کہ اب یہ اپنا پوائنٹ اف یو ہے اچھا امپائر کی ایکسپینشن کے اگر بات کریں تو اب امپائر کی ایکسپینشن جو ہے نورتن افریقہ کی سائٹ پہ جو ہے کچھ فتوحات ہوئیں اور کچھ جو جزیرے جو ہے جو کہ خاص کر کے بیزنٹائن امپائر کے انڈر چلے آ رہے تھے تو ان کو جو ہے ان پہ قبضہ کیا گیا امیر معاویہ کے ٹائم کے دوران کیونکہ امیر معاویہ نے نیوی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا اور نیوی کو بلڈ کیا کس کے اگنسٹ میں بیزنٹائن امپائر کے اگنسٹ میں کیونکہ ان کی نیوی بہت زیادہ سٹرانگ تھی اور لاسٹ میں ہم بات کر چکے تھے کہ جب سکندریہ کو فتح کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی کتنا بڑا چیلنج سامنے آیا تھا تو نیوی جو ہے وہ ایک بلڈ کی گئی سٹرانگ تو ان جزیروں کو فتح کیا گیا اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ جو آپ کو یہاں پہ علاقہ نظر آئے گا پیچھے جو یہاں پہ جائے گا فریقہ کا علاقہ تو وہاں پہ بھی فتوحات کا سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھا ٹھیک ہے تو اس میں آرمی جو ہے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو سیٹ کیا کیونکہ آرمی ویسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھی یا ملٹری بہت زیادہ سٹرانگ تھی بنو امیہ کے انڈر اس کا جو ریزن تھا وہ سب سے پہلا جو ریزن تھا وہ آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ وہ ریزن کیا تھا کہ جس ٹائم پہ قریش یا جاہلیت کا زمانہ تھا تو اس جاہلیت کے زمانے میں بھی جو ہے وہ عرب کا جو آرمی کا کنٹرول تھا پورے کا پورا جو فورس کا کنٹرول تھا وہ کس کے پاس تھا وہ بنو امیہ کے پاس تھا کہ مذہب کا کنٹرول بنو حاشم کے پاس تھا تو فورس کا کنٹرول جتنی جنگیں کرنی ہوتی ہیں جو کچھ بھی بدلے لینے ہوتے تو وہ سارا بنو امیہ کے پاس ہی تھا تو آرڈی وہ پہلے ہی بہت زیادہ سٹرانگ تھے یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ تھا تو اس میں جو ہے نا انہیں اور زیادہ فائدہ ملا معاویہ کی حکومت کے دوران انہوں نے اور زیادہ اسے سٹرانگ کیا اچھا نیوی کو بیلڈ کیا کیونکہ بیزنٹائن اپائر کا جو چیلنگ تھا تو اس کے لیے نیوی کو بیلڈ کرنے کے لیے شپ بیلڈنگ کی یعنی کہ جو بحری جہاز ہیں بحری بیڑے جسے کہا جاتا ہے تو بحری بیڑے جو ہے اس کو تیار کیا بحری بیڑے کو کیونکہ رومنز کو جو ہے وہ اپنے بیری بیڑے کے اوپر بہت زیادہ تکبور تھا اور وہ اکثر اس سے بہت زیادہ تنگ کیا گرتے تو رومن کے ساتھ ایک جنگ یعنی کہ جو سمندر کے اندر تھی وہ لگیوی ہی تھی مسلسل تو اس کو روکنے کے لیے نیوی کو بیلڈ کی اور ایک سٹرانگ نیوی بیلڈ کی اچھا فورس وغیرہ بیلڈ کی یعنی جہاں پہ نئی فتوحات ہو رہی تھی یا جہاں پہ پرانے جہاں پہ کلے کمزور ہو چکے تو وہاں پہ کلوں کو تعمیر کروایا گیا تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کا جو ہولڈ ہے یا منومیہ کا جو ہولڈ ہے وہ رہ سکے پوسٹل سرویسز مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ ترقی دی کیونکہ پوسٹل سرویسز میں انہوں نے پہلی بار حضرت عمر کے زمانے میں سٹارٹ ہو چکا تھا یہ پوسٹل سرویسز کا لیکن یہ آگے لے کے گئے کہ انہوں نے پورے کے پورا لوکل عام لوگوں کے لیے بھی پوسٹل سرویسز کھوڑ دی کیونکہ اس سے پہلے جو پوسٹل سرویسز تھی وہ صرف جو حکومت کے خطوط بھیجے جاتے تھے اب جیسے اگر کوفہ سے کوئی خط بھیجا جارہے ہیں مدینہ یا مدینہ سے کوئی بھیجا جارہے ہیں مکہ یا کوئی اس طرح سے انٹرنل جو بھیجے جارہے تھے تو وہ حکومت کی طرف سے بھیجے جارہے تھے گورنرز کو تو وہ ایک طریقہ تھا ڈاک کا شعبہ اس ٹائم میں موجود تھا لیکن اس کے بعد ان کے ٹائم پہ آکے انہوں نے تھوڑا بہت سے پبلک کے لیے بھی استعمال کیا اچھا نہرے خدوائیں اور نہرے بنوائیں اور یہ ان کے لیے جو انہیں اگریکلچر کے لیے بہت امپورٹنٹ کیونکہ ویسے بھی شام کے اندر جو ہے اگریکلچر کافی زیادہ اچھا تھا دوسرے علاقوں کے نسبت شام اور عراق کے اندر یہ خاص کر کے حجاز کی بنسبت جہاں پہ پہاڑیاں یا خوشکی کچھ زیادہ ہی تھی اچھا امپورٹنٹ ورکس میں اس کے علاوہ بیت المال جو ہے اس میں بھی اب دو رائی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بیت المال کا دروازہ انہوں نے کھول دیا اپنے خاندان کے لیے جو امیر محاویہ تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے خاندان کے لیے یا لوگوں کو خریدنے کے لیے کھولا یہاں پہ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھئے گا کیونکہ اس طوانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کی سپورٹ حاصل ڈاریکٹلی نہیں کی جاتی تھی بلکہ جو لوگوں کے جو سربراہ ہوتے جو قبیلے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو قبیلے تھے یا قوائل جو تھے ان قوائل کے جو ہیڈ ہوتے تھے ان ہیڈ کو خریدا جاتا تھا یا ان کی سپورٹ حاصل کی جاتی تھی تو ان ہیڈ کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ امیر محاویہ نے جو ہے وہ کیا کیا جی انہوں نے پیسے دی ان لوگوں کو یہ ایک رائے ہے میں بتانو دوسر سیٹ پہ یہ رائے ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کھول دیا ایون اپنی بھی انہوں نے پیسے لینا چھوڑ دیئے بیت المال سے اور صرف اور صرف عوام کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا مینف نالج تھے یعنی کہ بہت سے علماء ان کے دربار کے اندر ہر ٹائم پہ موجود رہتے اور یہاں پہ وہ علم کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا وظائف مقرر کیے اور اس طرح سے انہوں نے کام کیا علم کے لیے تو یہ کچھ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا امیر محاویہ کے دور حکومت کے بارے میں تو اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو امیہ ڈائنسٹی ہے ان کے جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی سیکنڈ خلیفہ کی سیکنڈ امیہ کے جو خلیفہ تھے جن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں جی یزید یزید بن محاویہ اور یہ وہی یزید ہے جو اس ٹائم پہ بھی جو ہے جسے سب سے زیادہ جو ہے وہ زمانے کے اندر جو ہے وہ لانتان ملی اور جس کے بارے میں جو تینوں اگر ہم رائے دیکھیں جو ہم نے کہا کہ بھئی ایک رائے یوں ایک رائے ہسٹری کے اندر تو تینوں ہی رائے یہ ملتی ہیں کہ یزید جو ہے وہ ایک ظالم شخص تھا اور اس نے ظلم کیا اور خاص کر کے جو واقعہ کربلا ہوا وہ اسی کی وجہ سے ہی ہوا ٹھیک ہے اسی کی امام پر ہوا اسی کی وجہ سے ہی ہوا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کیونکہ جو واقعہ کربلا ہے ٹھیک ہے اس کربلا کے واقعہ کو میں الگ سے جو ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا ڈیٹیل سے تو اس لیے یہاں پہ ہم صرف اس کو سرسری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے بنو امیہ کی ڈائنسٹی کے اندر کیونکہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو وہ ڈسکس کریں گے تین سال یعنی 680 سے لے کے 683 تک جو ہے وہ تین سال یزید کی حکومت رہی لیکن یہ تین سال جو ہے وہ ظلم اور بربریت کے تین سال تھے مانا یہ جاتا ہے کہ معاویہ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر ہی اب یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ سمجھنا ہے کہ اس سے پہلے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہی جانشین کو یعنی اپنے ہی خاندان میں سے کسی کو ایک خاص کر کے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو اناؤنس کیا جائے ایز خلیفہ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا حضرت ابکر آئے اب حضرت ابکر جس ٹائم پہ آئے تو اس کے بعد یعنی خلافت کا جو سلسلہ چلا یا خلفائی راشدین جو تھے تو انہوں نے کسی نے بھی اناؤنس تو ضرور کیا لیکن اپنے خاندان میں سے کسی کو اناؤنس نہیں کیا بلکہ اس کو اناؤنس کیا جو کس قابل تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہیڈ کر سکتا تو یہاں پہ یعنی کیونکہ یہ ایک کوئی آپ کہہ لیں وراستی سیڈ تو تھی نہیں خلافت کی کہ اگر باپ ہے تو اس کے بعد بیٹا آ گیا بیٹا ہے تو اس کے بعد کوئی اس طرح کا فیلحال کوئی ایسا چل نہیں رہا تھا جو کہ ہم نے ایک پوائنٹ آف یو ایون دیکھا تھا کہ جو حضرت علی کے ماننے والے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے وہ وراستی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت ملنی چاہیے تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو ان کا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ادروائز اس میں خلافت میں ہمیں یہاں پہ پوائنٹ آف یو دیکھنے کو نہیں ملا اس سے پہلے تو یہاں پہ یہ پہلی بار ہوا کہ وہ جو ایک خلافت چلی آ رہی تھی ایون کچھ لوگ امیر معاویہ کو خلیفہ مانتے ہیں اور کچھ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ مانتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے خلیفہ تو عوام کی مرضی سے آتا ہے تو ان کا پوائنٹ آف یو تھا لیکن جو معاویہ کے بارے میں جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ بھئی سوری یزید کے بارے میں کہ یہ کسی صورت پہ بھی خلیفہ نہیں ہے گو کہ خلیفہ کہا جاتا ہے لیکن یہ خلیفہ نہیں کیونکہ ان کو خود ہی اپنے بیٹے کو معاویہ نے اناؤنس کروایا تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ جو ہے یزید جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا یا اس کی حکمت آ جائے گی تو یزید جس ماں کا بیٹا تھا تو اس کا جو کنٹرول تو وہ بنو امیہ سے نہیں تھی تو اس میں کیا ہوگا بنو امیہ کی تو انہیں جو ہے وہ سپورٹ تو رہے گی رہے گی تو دوسر سائٹ پہ جو ان کی جو والدہ تھی یعنی کہ جو یزید کی والدہ تھی ان کے خاندان کی بھی جو سپورٹ ہے وہ انہیں ملے گی تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کی اور ایناؤنس بھی کر دیا کہ بھائی جو ہے وہ یزید میرے بعد جو ہے وہ میرا پریڈسسر ہے تو آپ نے جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے اور آخری حج کے موقع پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کی بیعت لینے کی کوشش کی تو مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت زبردستی اور جبر کے ساتھ جو لوگ نہیں مانے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یزید کے کریکٹر سے بخوبی واقع تھے وہ جانتے تھے کہ یہ اہل نہیں کسی بھی صورت میں کہ ان کو جو ہے وہ خلافت ملے تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ نتیجے کے طور پہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں زبردستی منوایا گیا ان کے ساتھ سختی کی گئی لوگوں قتل کیا گیا رشوت ہے دی گئی کہ یزید کو آپ نے ماننا ہے لیکن پھر بھی دو ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ماننے سے یا بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ زمانے بیعت تو ضروری ہوتی تھی کہ تمام کے تمام لوگ جتے بھی جو بڑے بڑے عہدوں پہ موجود تھے یا اپنے قبیلوں کے جو ہٹ تھے ان کو ان کی بیعت ضروری تھی ادروائز تو پھر وہ کنٹرول تو ہو نہیں سکتا تھا اس میں ایک امام حسین تھے امام حسین نے کیا کیا انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اسلام کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں جائے دوسری سائٹ پہ عبداللہ بن زبیر تھے جو کہ عبداللہ بن زبیر اور یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ معاویہ بتا چکے تھے یزید کو اپنی موت سے پہلے کہ بھئی یہ دو شخص جو ہیں یعنی امام حسین اور جو عبداللہ بن زبیر ہیں یہ جو ہیں یہ تمہارے لئے پرابلم کریئٹ کریں گے اور جب یہ تمہارے لئے پرابلم کریئٹ کریں تو تم نے انہیں جو ہے وہ سختی سے ان کے ساتھ نمٹنا ہے بہت سے ہسٹورینس بات کے اوپر اگری ہیں کہ ایسا کہا گیا معاویہ کی طرف سے ایٹ تی ٹائم آف ڈیتھ کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ یزید کو کیا کہا کہ بھی ان دونوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہے کیونکہ دونوں ہی جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن زبیر حضرت عثمان کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ خلافت کے لئے ان کا نام موجود تھا اس کے بعد حضرت علی کے ٹائم پہ بھی ان کا نام موجود تھا تو یہ ان کا نام بھی موجود تھا تو اس میں پھر اب ایسا ہوا کہ ان کا تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تھا تو ان کے والد بھی جو ہے وہ خلافت کے سلسلے میں ہی آتے تھے تو ان کو بھی جو ہے وہ نومنیٹ کیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا نہیں ہوا تو اب اس کے بعد یعنی کہ ایک سائٹ پہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ امام حسین اور تیسر سائٹ پہ جو ہے وہ امیر معاویہ یعنی کہ دو گروپ جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہوگے اور ایک ایک سائٹ پہ ہوگے اب یہ تینوں بھی ایک چلی میں ایک نہیں تھے یعنی امام حسین جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو خلافت کا سلسلہ ہے یہ ان کے پاس آئے کیونکہ اہل بیعت ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہوا تھا اور پہلے سے ہی ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس آئے لیکن جو امیر معاویہ تھے وہ تو پہلے سے ہی زبردستی لے چکے تھے آرڈی یہ چیز اس لیے وہ تو بالکل نہیں چاہتے تو یزید تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کا تو بہت زیادہ جو ہے نا کیریکٹر کے بارے ان باتیں کی جاتی ہیں تو اس بندین تو پھر زبردستی سب کچھ کرنا ہی تھا اب کیا ہوا کہ اسی دوران جو ہے وہ کوفہ والوں نے بھی جو ہے وہ یزید کو ماننے سے انکار کر دیا اب یہاں پہ دو پائنٹ آف یو ہیں آپ نے اس کو سمجھنا ہے ڈیٹیلز تو میں جب الگ سے ویڈیو بناوں گا اس میں ڈسکس کروں گا کہ کوفہ والوں نے کیا کیا کہ کوفہ والوں نے انوائٹ کیا امام حسین کو کہ بھئی آپ یہاں پہ آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے کس نے کہا کوفہ والوں نے کہا اور اس وجہ سے امام حسین نے کیا کیا انہیں کچھ شک تھا مانا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا مسلم بن عقیل جو ہے انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے حالات دیکھیں کہ کیا واقعی میں جو کوفہ والے ہیں اور یہ جو اٹھارہ ہزار کے قریب جو ہے وہ مجھے خطوط موصول ہوئے ہیں ان کی بیعت کے تو کیا یہ حقیقت ہے یا یہ حقیقت نہیں اب یہاں پہ بھی دو رائے ہیں اگر اہل تشریح کی رائے دیکھی جائے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ امام حسین کو پہلے سے ہی شک تھا کہ بھئی کوفہ والے جو ہے انہیں دھوکہ دیں گے اسی وجہ سے وہ خود پہلے نہیں گئے کیونکہ اٹھارہ ہزار خطوط ایک دم سے نہیں لکھے جا سکتے لیکن پھر بھی وہ بعد میں گئے انہیں وہاں پہ شہید کر دیا گیا جو یہاں کے حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ خط لے کے بھی دیا اس دوران میں پیچھے جو ہے گورنر بھی چینج ہوا کیونکہ کوفہ پہلے مانا جاتا ہے بغاوت ہو رہی تھی کیونکہ وہ امام حسین کو چاہتے تھے تو بغاوت کے انجی کے طور پہ جو ہے وہ یزید جو ہے اس نے گورنر کو چینج کر کے ابن زیاد کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا یہاں پہ تو ابن زیاد نے کیا کیا جی عقیل جو ہے مسلم بن عقیل ان کو یہاں پہ قتل کر دیا ٹھیک ہے ان کو یہاں پہ شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اب یہ خط آلریڈی جا چکا ہے خط پہلے مسلم بن عقیل لکھ چکے لیکن یہاں پہ اس کے بعد زیاد نے ان کو قتل کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا امام حسین جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچے گو کہ وہ وار کے لیے تو آئے نہیں تھے کیونکہ انہیں تو پتا نہیں تھا لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو کیا ہوا پہلے تو انہیں اپنے زیاد نے داخل ہی نہیں ہونے دیا شام کے اندر کہ بھئی آپ یہاں پہ شام داخل نہیں ہو سکتے لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ داخل تو ہوئے اور کوفہ والوں نے جنہوں نے بلایا تھا وہ سارے کے سارے مکر گئے نتیجے کے طور پہ جو چار ہزار کی آرمی تھی ٹھیک ہے جی اس نے زیاد کی آرمی اس نے وہاں پہ انہیں گھیر لیا محرم کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا اور دسوی محرم کو وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ پہ جو ان کو شہید کر دیا کب جنگ ان کو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر ہم جنگ کہیں گے تو کیا بہتر ساتھیوں کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے تو یہ جنگ کا کوئی اس طرح سے بنتا ہی نہیں یہاں پہ آپ یہ سامنے ایک پکچر کے اندر دیکھئے کہ امام حسین جو ہے وہ مدینہ سے چلے پہلے مکہ اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ان کا سفر رہا یہاں تک کا کربلا تک کا تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو موت کی جگہ ہے وہ آپ کو خود ہی کھینچ کے لاتی ہے تو بلکل آپ یہاں پہ دیکھئے کہ امام حسین کو کس طرح سے جہاں پہ ان کی شہادت لکھی بھی تھی تو وہ کس طرح سے وہاں کھیچے چلے آئے وہ کہ جو ہے یہاں پہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ ہم دوسری ویڈیو اس میں بناوں گا تو اس میں ریٹیل سے اس سے ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد جو فیملی تھی ٹھیک ہے جو عورتیں تھیں یا بچے وغیرہ تھے تو ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے گئے اور ان کو قید کر دیا اور مانا جاتا ہے کہ جو امام حسین کا جو سر تھا اس کو جو ہے وہ نیزے کے اوپر لگا کے استفراللہ جو ہے وہ نیزے کے اوپر لگا کے جو ہے وہ یزید کے سامنے پیش کیا گیا یزید اپنے دربار میں امام حسین کے سر سے نعوذب اللہ کھیلتا رہا ٹھیک ہے اتنا ظلم یعنی کے کیا گیا ان کے اوپر تو اب یہ تو ایک چیلنگ تھا کہ جب دو لوگ جو نہیں مان رہے تھے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ تو سائٹ پہ ہو گئے اب دوسرا جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ موجود تھے اب ان کی طرف ہوا لیکن ابھی تک کیونکہ انہوں نے بھی اب یہ بات میں ہم دیکھیں گے کہ جو عبداللہ بن زبیر ہیں یہ حجاز کا جو علاقہ تھا یہاں کے یہ خلیفہ بنے لیکن فیلحال یہ خلیفہ نہیں بنے انہیں سپورٹ ملی بھی تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ریوارڈ کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر جو دوسری وار ہوئی وہی وار آف ہرہ اس کو مانا جاتا ہے یہ وار تین دن یہ وار چلتی رہی اور اس وار میں اتنا ظلم و ستم کیا گیا یہاں تک کہ جو کعبہ ہے اس کو بھی آگ لگائی گئی نعوذ باللہ جو کعبہ ہے اس کو بھی اس جنگ کے دوران آگ لگائی گئی اور یہاں پہ جو ہے پھر تین دن تک لوٹ مار مدینہ میں ہوتی رہی شدید قسم کی اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بغاوت تھی اس کو بھی فروغ کیا گیا اور یہاں پہ جو ہے پھر دوبارہ سے کیا ہوئے جی ایک ایبسلوٹ کنٹرول حاصل ہوا یزید کو لیکن اس کے بعد چھے سو تیر تالیس کے اندر یزید کی جو ہے وہ موت ہو گئی تو یہ یہاں پہ ہمارا دوسرا جو امیہ کا خلیفہ تھا جو بہت ہی جو ہے وہ ڈیزاستریس ایک ٹائم گزرائی اس پکچر کے اندر آپ یہاں دیکھئے کہ یہ جو ہے نا امام حسین کے جو ہے وہ ماننے والے اور یہ موجود ہے یہاں پہ اور سائٹ پہ یہ فوج نے کس طرح سے انہیں یہاں پہ گھراوا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی عبد الملک بن مروان کی عبد الملک بن مروان جو ہے اس کو بڑا طاقتور جو ہے وہ مانا جاتا تھا اور بہت ہی انفرنشل بھی تھا یہ عبد الملک بن مروان اور اس نے کافی جو ہے وہ حکومت کو طول دیا تو 685 سے لے کے 705 تک جو ہے وہ حکومت رہی عبد الملک بن مروان کی اب یہ مروان کا بیٹا تھا اور یہ جو اب ڈائنسٹی چلی آ رہی تھی بنو امیہ کے اور جس کے اندر جو سفیان خاندان تھا ٹھیک ہے ابو سفیان کا وہ ختم ہو چکا تھا اور مروان اس کا پہلا حکمران تو اور اب اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے عبد الملک بن مروان وہ سامنے آیا اب یہاں پہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں بھی جو ہے وہ دو رائے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور دو رائے کیا ہیں ایک رائے تو ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ بہت ہی ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ حکمران رہا اور اس نے بہت زیادہ ریفارمز کی بہت زیادہ ایک تو حکومت کو ایکسپینڈ بھی کیا اور کافی جو ہے وہ بہتر طریقے سے بنو مئیہ کی حکومت کو چلایا خاص کر کے ایسے حالات میں کہ جب بنو مئیہ تقریباً تقریباً اس کی حکومت ختم ہونے کے قریب تھی لیکن اس نے پھر سے جو ہے ایک نئی روح پونکی بنو مئیہ کے اندر اور اسے آگے لے کے گیا اور دوسری رائے جو ہے وہ دیکھنے کو کیا ملے گی وہ یہ ہے کہ بھئی عبد الملک بن مروان بھی ایک بہت ہی ظالم قسم کا حکمران تھا اور اس کے ظلم کی میں انتہا کوئی نہیں تھی کیونکہ یہ ظالم اس لیے تھا کیونکہ اس کی فوج کا جو جنرل تھا وہ حجاج بن یوسف تھا اور حجاج بن یوسف نے جو ہے جب ہم آگے ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کس طرح ظلم کیا جو ہے مسلمانوں کے اوپر اور اس کی پرسنلٹی کیا تھی تو یہ دور آئے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حجاج بن یوسف کو جس طرح سے عبد الملک بن مروان نے جو ہے وہ استعمال کیا باوجود اس کے ایک تو اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہوئی عبد الحجاج بن یوسف کی کہ حجاج بن یوسف اب یہاں پہ ایک بات سمجھئے گا کہ معنی یہ جاتا ہے جیسے میں پہلے پہ بتا چکا ہوں کہ اس طرح پہ جو جنرل بنا کرتا تھا تو اس کے لیے ظالم ہونا بہت زیادہ ضروری تھا بن امیہ کے اندر یہ کیونکہ وہ سختی سے حکومت کر رہے تھے فورس کے تحت حکومت کر رہے تھے طاقت کا یوز کر کے تو اس لیے ظالم اگر نہ ہوتا تو لوگوں کنٹرول نہ کر سکتا اور دوسرا بات یہ ہے کہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف جنگیں تھی نا اب کوئی ظالم نہ ہوتا تو اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف جنگیں کیسے گھرتا یہ تو حقیقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف جنگیں کرنی یہ اپنے ہی مسلمانوں کا گلہ کاٹنا ہے تو پھر اسے تو ظالم اور صفاق ہونا پڑے گا تو حجار بن یوسف کس طرح سے بنایا گیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر کے دکھایا تو تب اس کو گورنر بنایا گیا یہ ایک پوائنٹ آف یو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا تو اس میں اب یہ علم کے حوالے سے کر بات کی جائے تو یہ بہت ہی مانا جاتا ہے نیک تھا جی بہت اچھا انسان تھا لیکن پھر جب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیریکٹر رہا عبد الملک بن مروان کا تو پھر ہمیں آگے چیزیں جو ہے کانٹریٹ کرتے ہی ملتی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو تخت نشینے کے بعد کیا ہوا جی اب اگر چیلنجز کی بات کی جائے عبد الملک بن مروان کے انیشیل چیلنجز کی تو اس میں انٹرنل پرابلمز جو ہے وہ تو آلرہی چلے آ رہے تھے کیونکہ جو امیہ سلطنت تھی وہ بلکل ختم ہونے کے قریب تھی اور خاص کر کے جو یزید کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہم نے دیکھا کہ یزید نے جو واقعہ کربلا کروایا تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کی بہت بڑی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ مخالف ہو گئی بنو مئیہ کے بہت زیادہ نفرت کرنا شروع ہو گئی بنو مئیہ سے ان خاندان سے کیونکہ اہل بیعت کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا کہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ ملی نے تو انہوں نے بھی اتنا ہی زیادہ ظلم اور ستم شروع کر دیا اب اس میں سب سے پہلا جو چیلنجز تھا وہ خارجی کا تھا وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خارجی ہیں وہ چلے آ رہے ہیں اور وہ مانتے نہیں اور خاص کر کے بنو مئیہ تو بلکل نہیں مانتے تو ان کے ساتھ انیشل پریٹس کے اندر وار ہوئیں اور دوسری سائٹ پہ جو ٹرکس تھے جو پہلے بھی جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جو ہے وہاں پہ پرابلمز کر رہے تھے ترکی کے جو قبیلے تھے اور دوسر سائٹ پہ جو بربر تھے بربر جو افریقہ کے اندر قوم ہے اس کو بربر کہا چاہتا ہے تو جو افریقہ کا علاقہ فتح ہوا تھا اس میں جو ہے وہ معاویہ کے زمانے میں تو وہ اس میں کیا ہوا کہ اس پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں کے جو بربر تھے وہ بھی اگنسٹ ہو چکے تھے تو ان کے خلاف بھی جنگیں لڑنی پڑی یہاں پہ بغاوتیں آلریڈی ہو رہی تھے یہ چیلنجز تھے دوسری سائٹ پہ ایک گروپ تھا توابین کا اب یہ جو توابین تھے اب یہ کون تھے جی اب انہوں نے کیا کہا یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کا جو ہے وہ قصاص لیا جائے یہ کیا چاہ رہے تھے کہ جو اہلِ بیعت کے ساتھ جو ظلم ہوا اس ظلم کا بدلہ لیا جائے یعنی کہ قصاص لیا جائے کس سے بنو امیہ سے تو اس وجہ سے جو ہے یہ ان کی بہت زیادہ پاور تھی اور ان کے سپورٹر بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ حقیقت میں ظلم ہوا تھا اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ظلم ہوا وہ انہوں نے سپورٹ کیا توابین کو تو توابین کا جو ہیٹ تھا وہ اس تائم پہ کون تھا سلمان بن حرد اب یہ سلمان بن حرد جو ہے یہ کیا کیا جس نے ایک آرمی تیار کی چھ ہزار لوگوں کی اب اس نے چھ ہزار لوگوں کی آرمی کیوں تیار کی اس لیے کہ بنو امیہ جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ بنو امیہ جو ہے وہ بہت ظالم ہے اور ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں اس لیے سلمان بن حرد نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے جا کے کیا جی کوفہ کے اندر وار کی پانچ سو پچاسی کے اندر ٹھیک ہے یعنی کوفہ جو عراق تھا یہاں پہ اگر آپ میں آپ کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ اس جگہ پہ کوفہ میں یہاں پہ کیا کیا جی یہاں پہ جنگ لڑی پانچ سو پچاسی کے اندر اور یہاں پہ اس ٹائم پہ جو گورنر تھا بنو امیہ کا وہ کون تھا عبیداللہ بن زیاد تو اب یہ گورنر تھا اس ٹائم پہ اور اس کے بعد کیا ہوا دو دفعہ جو ہے وہ امویوں کو شکست ہوئی یہاں پہ یعنی کہ توابین کے ہاتھوں اور ایک دفعہ جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی کس کو بنو امیہ کو لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنو امیہ جو ہے وہ اس نے گھٹنے ٹیکے کس کے سامنے جی توابین کے سامنے اور کافی زیادہ پاور تھی اب اس کے بعد کیا ہوا سلمان بن حرد جو ہے اس کے وفات کے بعد اس کے انتقال کے بعد مختار سکفی نامی ایک شخص آیا اب یہ بہت فیمس ہے ہسٹری کے اندر اب یہاں پہ اس کے بارے میں بھی دو پانٹ اف یوں ہیں اور دو پانٹ اف یوں کیا ہیں ایک سائٹ سے کچھ لوگ انہیں جو اہل تشی ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص تھا بہت ہی جو ہے نا بہتر تھا اس نے بدلہ لینے کے لیے بہت کوشش کی اور دوسرا یہ مانتے ہیں کہ یہ اہل تشیب بن کے سامنے آیا ٹیک ہے گو کے یہ جو ہے وہ اوریجنل میں اس کے مقاصر جو ہے پولٹیکل تھے سیاسی تھے تو وہ مانتے ہیں کہ اس بندے نے بھی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کیا یعنی کہ اب دو طرح گرائے موجود ہیں یہاں پہ مختار سکفی کے بارے میں بھی اب بنو سکیف سے تعلق تھا مختار سکفی کا اب مختار سکفی جو ہے وہ کیا ہوا جی وہ توابین کا ہیڈ بن گیا یعنی ان لوگوں کا ہیڈ بن گیا جو بنو امیہ کے اگنس تھے اگر ایک سائٹ پہ بنو امیہ تھی ٹیک ہے تو دوسر سائٹ پہ کون تھے جی دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ توابین تھے یا اہل بیت کے ماننے والے تھے اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ مختار سکفی تھا اب مختار سکفی کیا کیا جی مختار سکفی کو چاہیے تھی سپورٹ کیونکہ مختار سکفی چاہ رہا تھا کنٹرول اور بنو امیہ کو ختم کرنا تو بنو اگر یہاں میپ کے اندر آپ دیکھئے تو اب یہاں پہ یہ جو ایریا چلا رہا ہے شام کی سائٹ کا یہاں پہ تو حکومت چل رہی ہے بنو امیہ کی تو دوسری سائٹ جو ہے یہاں پہ حکومت جو ہے فی الحال ابھی چل رہی ہے عبداللہ بن زبیر کی جس کو ہم پہلے پیچھے ڈسکس کر چکے اور آگے بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہاں پہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا تھا عبداللہ بن زبیر کو سپورٹ کیا جاتا تھا تو یہ جو حجاز کا علاقہ تھا یہاں پچھر کے اندر آپ دیکھیں حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کا علاقہ اور ساتھ میں یہاں پہ جو عراق کا علاقہ تھا یہاں پہ کس کو مانا جاتا تھا عبداللہ بن زبیر کو مانا جاتا تھا ایون ساتھ میں یہاں افریقہ کے اندر جو ہے ایجپٹ کے اندر بھی جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کو ہی خلیفہ مانا گیا تو یہ بھی خلیفہ کے طور پر سرف کرتے رہے اور یہ وہ لوگ تھے جو بنو امیہ کے اگنس تھے جو بنو امیہ کو بلکل نہیں مانتے تو خاص کر کے یزید کی ڈیت کے بعد کیونکہ یہ سکسٹین ایٹی تھری کے اندر جو ہے وہ خلیفہ بنے تو اس تائم پہ جب یزید کی موت ہوئی تو اس تائم پہ وہ لوگ جن کی نفرت تھی بنو امیہ کے ساتھ پہلے سے اور اس کے بعد اہل بیعت کے بعد اور زیادہ ہو گئی انہوں نے بھی کیا کیا جی عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا لیا حجاز کے اندر مصر کے اندر اور یہاں پہ کوفہ کے اندر ان تین ایریاز کے اندر یہاں پہ خلیفہ بنایا اب ایشو کیا تھا کہ یہاں پہ اب دو طرح کے لوگ موجود تھے ایک بنو امیہ کے سپورٹر تھے اور دوسرے اہل بیعت کے سپورٹر تھے تو اب جو ہے مختار سکفی اس کو چاہیے تھی سپورٹ اس کو کیا چاہیے تھی اس کو خور خاص کر کے اہل بیعت کی یا خاندان علی جو ہے ان کی سپورٹ انہیں چاہیے تھی کسی طرح سے بدلہ لینے کے لیے اور عوام کے جذبات کو اُبھارنے کے لیے تو اب اس نے کیا کیا جی یعنی مختار سکفی نے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے محمد بن حنفیہ پاس سب سے پہلے گیا اور انہیں ان سے جو ہے اپنی سپورٹ حاصل کی محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے تیسرے بیٹے تھے تو ان سے سپورٹ حاصل کی اور ان کی سپورٹ حاصل ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا اب یہ سب سے پہلے تو خیر سب سے پہلے جو ہے وہ کس کے پاس گیا زین العبدین کے پاس گیا امام زین العبدین کے پاس جنہوں نے ریجیکٹ کیا جنہوں نے اس کی سپورٹ نہیں کی مانا جاتا ہے اور دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ عزالی کے جو بیٹے تھے انہوں نے سپورٹ جو ہے وہ کر دی یعنی کہ محمد بن حنفیہ نے سپورٹ کی اور اس کے بعد اس نے ایک جھوٹا خط دکھایا مختار سکفی نے کچھ مانتے ہیں جھوٹا تھا کچھ مانتے ہیں ایک سچا تھا کیونکہ اس تائم پہ خطوط کے اوپر سٹیمز لگی ہوئی تھی لگی ہوئی ہوتی تھی وہ جو رنگ کے اندر جو سٹیمپ ہوتی تھی تو اس میں مانا جاتا ہے کہ مختار سکفی نے اس سٹیمپ چرا لی اور چرا کے جو ہے وہ خط لکھ کے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی اور وہ سٹیمپ لا کے کس کو لا کے دی جی موسل کے گورنر کو لا کے دی جو کون تھے جی ابراہیم بن ملک اشتر جو موسل کے گورنر رہے تھے اب ان کو جب لا کے دی تو انہوں نے کیا کیا جی یہ جو ہے مالک بن اشتر کے بیٹے تھے جو کہ اب انہوں نے وار آف سفین بھی لڑی تھی حضرت علی کے ساتھ میں تو اس کا مطلب یہ بھی اہل بیت کے سپورٹر تھے اب ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی مختار سکفی کو یعنی دو بہت ہی سٹرانگ ہزتیوں کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو گئی مختار سکفی کو یہاں پہ اب اس کے بعد کیا کیا مختار سکفی نے جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے کوشش کی بسرا کی یعنی بسرا جو عراق ہے اس پورے کے پورے علاقے کو کیا کیا جی کنٹرول حاصل کرنے کی یہاں پہ کوشش کی مختار سکفی نے اب ایسے میں کیا ہوا یہاں پہ جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ جو گورنر تھا عبیداللہ بن زیاد اس کو جو ہے وہ یہاں پہ قتل کیا گیا اور قتل کر کے اس کا جو سر ہے وہ بھیجا گیا امام زین العبدین کو ان کی سپورٹ کے لیے گو کہ پھر بھی کچھ لوگیں مانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد سپورٹ کی کچھ یہ مانتے ہیں پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کی کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مختار سکفی جو ہے وہ اپنے قوز کے لیے کام کر رہے ہیں نہ کہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوا یعنی بسرا میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امیہ تھا امیہ خاندان تھا اس کا تو یہاں پہ کنٹرول لوز ہو گیا بلکل نہ ہونے کے برابر اب بسرا کے اندر کیا ہوا کہ اس نائم پہ مصب بن زبیر جو ہے وہ ایزے خلیفہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے خلیفہ کے نائب کام کر رہے تھے اور خلیفہ کے نائب کے طور پہ یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کے کیونکہ یہ بھائی تھے عبداللہ بن زبیر کے تو اب عبداللہ بن زبیر کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ تین علاقوں کے اوپر حجاز کے اوپر ٹھیک ہے مصر کے اوپر اور عراق کے اوپر جو ہے وہ ان کا کنٹرول تھا تو عبداللہ بن زبیر یہاں پہ بھائی تھے تو اب اگلا ٹارگٹ تھا مختار سکفی کا وہ کیا تھا کہ بھئی اب عبداللہ بن زبیر کو کسی طرح سے سائیڈ پہ ہٹایا جائے تاکہ ایک سائیڈ پہ کنٹرول حاصل کیا جائے تو عبداللہ بن زبیر جو تھے یہ 683 سے لیکن 692 تک جو ہے وہ کیا رہے جی خلیفہ رہے یہاں پہ اب کیا ہوا مختار سکفی نے جو ہے جی وہ اپنا روح کیا عبداللہ بن زبیر کی طرف اور عبداللہ بن زبیر کے طرف روح کیا لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مختار سکفی مارا گیا کیونکہ مختار سکفی کو پہلے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا تھا مصب بن زبیر نے جو ان کے بھائی تھے تو مصب بن زبیر کے ساتھ کا مقابلہ نہیں ہو سکا کیونکہ مصب بن زبیر نے اسے شکست دی اور پھر ایک رات جو ہے وہ مختار سخفی قتل ہو گیا اس کا مطلب یہاں پہ جو مختار سخفی کا ایشو تھا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور اب ایک سائٹ پہ بنو امیہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے ہمیں بڑا گروپ دکھائی دے رہا ہے وہ ہے مصب بن امیر کا یہاں پہ شام کے سائٹ پہ جو ہے وہ امیہ اور یہاں پہ جی مصب بن امیر رضیلتہ کے فالورز تو دو خلیفہ اس تائم پہ بھی ایک تائم پہ مسلم دنیا کے اندر موجود ہیں اس کے بعد کیا ہوا جی مصب بن زبیر جو ہے وہ شہید ہو گئے اور مصب بن زبیر کیوں شہید ہوئے کیونکہ اب جب یہ پورے کا پورا جو ایک ایشو تھا ٹھیک ہے مختار سخفی کا یہ ختم ہوا تو پیچھے جو مروان تھا ٹھیک ہے جی عبد الملک بن مروان تو عبد الملک بن مروان فوج لے کے نکل آیا ٹھیک ہے جی بسراغ پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے کہا اب اس تائم پہ موقع اچھا ہے تو یہاں پہ جا کے قبضہ کیا جائے تو اس نے کیا کیا چھے سو اکانوے کے اندر جو ہے چھے سو اکانوے کے اندر یہاں پہ اٹیک کیا اس کے نتیجے کے طور پہ مصب بن عمیر جو ہے جو بہت بہادری سے جنہوں نے مقابلہ کیا ملک بن مروان کی فوج کا لیکن جو ہے وہ یہاں پہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد یہاں کا کنٹرول یعنی بسرہ کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے پاس آ گیا وہ بھی بنو عمیر کے پاس آ گیا اب یہاں پہ اب یہ پورے کا پورا یہاں پکچر کے اندر آپ دیکھئے تو یہ پورے کا پورا ایریا آپ کہہ سکتے ہیں بنو عمیر کے اندر آ چکا تھا ابن ملک بن مروان کے ٹائم پہ اب یہ جو ایریا تھا حجاز کا یہاں پہ فی الحال ابھی بھی مصب بن عمیر کا کنٹرول تھا تو اس کا مطلب ہے اگلی جو کمپین ہونی تھی وہ مصب بن عمیر کے اگنس میں ہونی تھی تاکہ یہاں سے انہیں بھی الیمنیٹ کیا جائے تو اگلا رختا وہ کس کی طرف تھا جی لیکن اب خود وہ نہیں گیا اب وہ خود اس نے کیا کیا جی اس نے حجاز بن یوسف کو بھیجا اور حجاز بن یوسف جو ہے اس نے کیا کیا جی حجاز بن یوسف نے یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے جو ہے وہ حجاز کے تمام راستوں کو پہلے بلوک کیا کیونکہ وہ بیسی بہت ظالم مشہور تھا اور اس کو چن کے بھیجا گیا کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات آپ اہل بیعت کے ماننے والے تھے تو اہل بیعت کے ماننے والوں کے خلاف جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا تو اس لیے ایسا ہی ظالم شخص چاہیے تھا تو حجاز بن یوسف نے کیا کیا جی یہاں پہ آکے سارے کا سارا جو ہے بلوکنگ کی سب پہلے جو ہے اور جتنے بھی راستے جاتے تھے یہاں پہ ان کو بلوک کر دیا اس کا مطلب جو کھانا پینا ہے جو ان کا جو سب کچھ کمک ہے وہ سب کچھ بند ہو گیا یہاں پہ تو اب ایسے میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جو مکہ کے لوگ تھے یا مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے کچھ کو بائی فورس اور کچھ نے جو ہے وہ مجبور ہو کے سپورٹ کیا حجاز بن یوسف کو اور اس کے کیمپ پہ چلے گئے ایون یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کے اپنے جو بیٹے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے ایسے حالات کے اندر اور ایسے حالات میں وہ بھی جب انہیں چھوڑ کے چلے گئے عبداللہ بن زبیر کو مانا جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس گئے اور اپنی والدہ سے جا کے کہا کہ اب آپ بتائیں میں کیا کروں کہ جب مجھے میرے اپنے بیٹے چھوڑ چکے ہیں تو اب میں کیا کروں اور اگر اس کنڈیشن میں میں چلا جاتا ہوں یعنی حجاز بن یوسف کے کیمپ میں یا بن امیہ کے کیمپ میں چلا جاتا ہوں تو مجھے بہت پروٹوکول ملے گا لیکن اگر نہیں چاہتا تو پھر یہاں میری شہادت پکی ہے تو ماں نے انہیں بتایا جاتا کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم لڑو تو ایسے میں عبداللہ بن زبیر وہاں پہ لڑے کیونکہ انہیں کہاں میں سچا ہوں اور رتیجے کے طور پر ان کی شہادت بھی ہو گئی اور ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا جی یہاں پہ پورے کا پورا جو ہے وہ عراق کا اور حجاز کا کنٹرول بھی بنو امیہ کے پاس آ گیا کہ وہ جو دو پرابلم تھے پورے کا پورا یہاں کا کنٹرول جو ہے وہ کس کے پاس آ گیا جی بنو امیہ کے پاس کنٹرول آ گیا یعنی عبدالملک بن مروان کے ٹائم پہ سارے کا سارا کنٹرول آیا آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا جی اس کے بعد جو وار ہوئی وہ خورجی اس کے ساتھ ہوئی کیونکہ جو خورجی تھے خورجی اسی طرح سے پرابلم کریئٹ کر رہے تھے اس سے پہلے خورجی اس کے ساتھ وار نہیں ہوئی کیونکہ جو خورجی تھے یہ سپورٹر تھے عبداللہ بن زبیر کے کیونکہ عبداللہ بن زبیر کو یہ بنو امیہ کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دیتے تھے کہ بھئی عبداللہ بن زبیر جو ہے چلے اگر وہ حکومت کرتے ہیں اور وہ ایزے خلیفہ جو ہے وہ یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں تو ان کو تو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم بنو امیہ کو کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کر سکتے اس لئے خورجی ان کے ساتھ تھے لیکن جب ان کو بھی شکست ہوئی ان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد خورجی جو ہے وہ انہوں نے بھی جنگیں سٹارٹ کر دی بغاوتیں سٹارٹ کی تو ایسے میں جو ہے عبدالملک بن مروان نے جو ہے انہیں بھی شکست دی اور وہ بھی جو ہے دوبارہ سے انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور اپنے کاروائیاں جاری رکھی اس کے بعد سیستان کی کمپین نکلی ٹھیک ہے جی اب سیستان یہاں پہ میپ کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایران کا آخری جو کونہ ہے سیستان کا یہ جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو بلوجستان کے بارڈر کے ساتھ جو ایریا لگتا ہے وہ سیستان ہے تو یہ کیونکہ بہت دور تھا پہلے ہی پرشن ایمپائر کے اندر تو یہاں پہ بغاوتیں سٹارٹ ہو گئی تھیں تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے ان بغاوتوں کو کنٹرول کیا گیا اور یہاں پہ جو ہے اس کمپین پہ بھیجا گیا جی حجاج بن یوسف جو ہے اس نے بھیجا اپنے ایک جنرل کو محمد ابن اشد کو بھیجا اب یہ جو ابن اشد تھے جب ان کو بھیجا گیا تو ابن اشد نے مانا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے ریوالڈ کر دیا بغاوت کر دی کیونکہ ابن اشد وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا جی بہت اچھی پرفارمنس دی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ ریسٹ کیا کچھ ٹائم کے لیے وارز کو سٹاپ کیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی آپ نے وارز کو کیوں سٹاپ کیا تو ایسے میں جو ہے وہ ابن اشد جو ہے انہوں نے غصہ آیا اور ابن اشد نے کیا کیا ریوالڈ کر دیا ریوالڈ کے ندی کے طور پر جو ہے پھر اب پھر اب بنو امیہ جو تھا وہ سامنے آئی یعنی کہ جو مروان تھا ٹھیک ہے جی ملک بن مروان اس نے کیا کیا وہاں کا جو جس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے جو خاص کر کے جو خرسان کا علاقہ تھا وہاں کا جو حاکم تھا اس کو جو ہے وہ لالج دی اور پیسے دیئے اور اس سے پھر ابن اشد کو وہاں پہ مروا دیا تو اس طرح یہ ایک بغاوت بھی جو ہے وہ دور ہوئی کیونکہ ابن اشد جو ہے وہاں سے پہلے ٹریول کرتے ہوئے بسرا عراق تک آئے اور یہاں پہ آکے انہوں نے کنٹرول حاصل کیا حجاج بن یوسف کے ایریا کے اندر تو یہ بہت زیادہ پرابلم کریئٹ کرنا شروع ہو گئے تھے یہ جو ابن اشد ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ سے جب ان کے پیچھے بن امیہ کی فوج لگی تو ابن اشد بھاگ کے خرسان چلے گئے اور وہاں خرسان میں کیا ہوا کہ وہاں پہ پھر جو ہے جس کے خلاف یہ جنگ کرے تھے خرسان کے حاکم کے خلاف اسی کو جو ہے وہ پیسے کی لالت دے کہ پھر کیا کیا جی وہاں پہ ان کو مروا دیا پبلک ہیٹ بہت زیادہ ملی پبلک ہیٹ تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کیونکہ اہلے بیعت کے بعد جو ہے وہ بن امیہ اب حکومت کر تو رہی تھی اب یہ انہی کی میں کہہ سکتا ہوں کہ اب کیا کہہ لیں کہ ان کی ایک زد تھی بہادری تھی یا جو بھی تھا کہ اتنی زیادہ نفرت کے بعد جو ہے وہ پھر بھی وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایکسٹرنلی جو ہے وہ رومن ایمپائر بھی پرابلمز کر رہی تھی کیونکہ جتنے بھی علاقے فتح ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بغاوتیں تو ہر ٹائم پہ ہوتی ہی رہتی تھی اور اگر امپورٹنٹ ورسٹی بات کی جائے تو اب ان کو بہت زیادہ اہمیت اس لئے حاصل ہے عبد الملک بن مروان کو کہ ایک تو مانا جاتا ہے انہوں نے آرمی کو ری اسٹیبلش کیا دوبارہ سے ہر محکمے کو ری اسٹیبلش کیا دوبارہ سے دوبارہ سے بیلڈ تو کرنا پڑے گا تو اس کو دوبارہ سے بیلڈ کیا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایشوئنگ آف اسلامی کوئنز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اسلامی سکھے کا اجراہ ہے اس کے اوپر مانا جاتا ہے کہ یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ قل ہو اللہ ہو احد لکھا ہوا ہوتا تھا اور یہ انہوں نے ایشو کیا کیونکہ اس سے پہلے اسلام کے پاس جو ہے اسلامی سکھہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا جو خود یہ ایشو کرتے تو انہوں نے ایک ٹیکسال بھی جو ہے وہ بنایا تھا بسرا کے اندر تا کہ وہاں پہ سکھے بنایا جائے تو اس پہ رومن ایمپائر نے نے کافی زیادہ تھرٹ بھی دیئے کیونکہ اس سے پہلے ان کے سکھے چلتے تھے کہ آپ یہ سکھا بند کر دیں سکھا سازی لے کہ انہوں نے کہا ہم بند نہیں کریں گے اور پھر یہ اردگرد کے جو علاقے تھے وہاں پہ بھی جو ہے یہی سکھے استعمال کیے جانے لگے جو عبدالمرق بن مروان نے ایشو کروائے تھے ریبک لینگویج کے اندر نیا ڈائلیکٹ جو ہے وہ ایک تو انٹریڈیوز کروایا اور دوسرا جو ہے وہ افیشل لینگویج سے بنا دیا کیونکہ اب جو مصر کے علاقے تھے یا جو افریقہ کے علاقے تھے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو نون ریبک بولتے تھے تو وہاں پہ جو جتنے بھی جو ریکارڈز ہوتے تھے جو ریکارڈ کیپنگ تھی وہ سارے کی سارے ریکارڈ کیپنگ کس کے اندر ہوتی ان کی جو لینگویجز تھیں ان لینگویجز کے اندر ہوتی تو اب وہ پھر جب وہ سارے کا سارا کنٹرول یا سب چیزیں آتی یہاں پہ ڈماسکرز کے اندر تو یہاں پہ ان کو سمجھ رہا آتی تو اس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے اس کو پھر عربک کے اندر ہی کر دیا کہ بھئی اب ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی افیشل مرک ہوگا آفیسز کے اندر وہاں پہ وہ کس طرح سے ہوگا وہاں پہ وہ سمپلی ایک رہبک کے اندر ہوگا بیت المال کو دوبارہ سے ری بیلڈ کیا اب دوبارہ سے ری بیلڈ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے سے موجود تھا لیکن بیچ میں پھر جو ہے وہ ختم ہوا پھر اس کو ری بیلڈ کیا گیا اچھا اور اس کے بعد کیا ہوا جی اٹیک کر کے حج کے موقع پہ جو ڈیمیج کیا گیا تھا اور اس سے پہلے کیا ہوا کہ حج کے موقع پہ جو ڈیمیج ہوا تھا کیونکہ اب جو حجاز کی جو کمپین تھی تو اس کے اندر کے طور پہ حجاز بن یوسف نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا تیک ہے تو بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا جو اس کے باہر کے جو دیوارے تھی مانے جاتا ہے وہ گر گئی تھی اس اٹیک کے نتیجے کے طور پہ کیونکہ جو حجاز تھا اس نے منجنیک کا استعمال کیا تھا منجنیک جو پیچھے ہم اگر آپ نے انٹو پاک ہسٹری دیکھیا تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ منجنیک جو ہے وہ اسی کے وجہ سے محمد بن قاسم جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا راجہ داہر کے خلاف جو پتھر پہنگتی تھی بڑے بڑے تو وہ منجنیک جو ہے اس کا استعمال کیا گیا جس وجہ سے جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو کافی زیادہ نقصان پہنچا اس کی دیوارے گری تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ری بیلڈ کروایا گیا اس کو سیٹ کروایا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے عبد المرک بن مروان کی حکومت رہی آگے وڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ولید بن ملک کی ولید بن ملک کا جو ٹائم تھا یہ سات سو پانچ سے لے کے سات سو پندرہ تک رہا اب ولید بن ملک جو ہے وہ مروان بن ملک کا بیٹا تھا ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے وہ حکومت سٹارٹ کی سات سو پانچ سے سات سو پندرہ تک تو سب سے جو اہم کام تھا ولید بن ملک کا جس وجہ سے ولید جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہوا تو وہ کیا تھا وہ جو ایکسٹرنل جو فتوحات تھیں جو بیرونی فتوحات جو تھی جو علاقے ایکسپینڈ کیے وہ تھی اب یہاں پہ آپ پکچر کے اندر بھی دیکھئے کہ یہ وہ میپ ہے جس کے اندر جو ہے یہ جو علاقے ہیں یہ جو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں بہت ہی باہر کی سائٹ پہ کر کے تو یہ علاقے جو ہے یہ فتح کیے گئے امانہ جاتا ہے ولید بن ملک کے ٹائم پہ جو ہے یہ علاقے فتح ہوئے اور خاص کر کے بنو امیہ کے ٹائم پہ یہ علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے اور یہاں پہ ایکسپینڈ ہوا کیونکہ یہاں پہ پہلے یہ جو علاقے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ تو اسلام پھیل چکا تھا اور یہ جو باہر کے علاقے ہیں یہ اس بندے کا کمال ہے اس میں جو ہے وہ سن کی فتح بھی شامل ہے کہ جس میں محمد بن قاسم کو یہاں پہ بھیجا گیا اور ساتھ میں جو ہے وہ سپین کی فتح بھی یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے وہ شامل ہے جہاں پہ جو ہے وہ سپین کے اندر بھی جو ہے وہ تارک بن زیاد نے یہاں پہ فتح کیا موسیٰ بن نصیر کی سربراہی کے اندر تو یہ علاقے جو ہے ساتھ میں شامل ہوئے اب اگر بات کی جائے ایزے پرسنیلٹی کے حوالے سے تو اب یہ مانا جاتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ مروان بن ملک کو جتنا زیادہ نالج سے جو ہے وہ پیار تھا یعنی علم سے پیار تھا یا علم نالج لور تھا اتنا ہی یہ اکتایا ہوا تھا اس سے یعنی اس کو یہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زیادہ لگاؤ بھی نہیں تھا پڑھائی سے لیکن پھر بھی جو مذہبی معاملات تھے ولید بن ملک کے وہ بہت اچھے مانے جاتے ہیں اب کیونکہ میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ بار بار ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ کانڈریکٹری تھوٹ آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ ہسٹری جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ مختلف بکس سے لیوی ہسٹری ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے اہلی شیعہ مذہب کی تو وہ پھر اس کی اگنسٹ ہے اگر بات کریں گے سننے کی تو وہ کچھ اور پوائنٹ آف یو دیں گے تو یہاں پہ کچھ پرابلمز جو ہے وہ کانڈریکٹری تھوٹس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ علم کا بلکل یہ آ رہی تھا علم سے اس کو کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا لیکن مذہبی بہت تھا ایون اتنا مذہبی تھا کہ ایک قرآن ایک دن میں ختم کرتا اب یہاں پہ یہ بات بھی جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ایک قرآن ایک دن کے اندر یہ امیجن کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہے ٹیک ہے لیکن یہ پھر بھی ایسا کرتا تھا اور اب بعد پھر وہیں پہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا کیا حقیقت تھی یا نہیں تھی تو اس میں جو ہے نا لیکن یہ پبلک ڈیلک کے اندر بہت زیادہ سمارٹ تھا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اس کا وہ کیا تھا جی وہ بہت زیادہ سمارٹ تھا اب یہاں پہ اس کو بہت سے لوگ ایزے ہیرو مانتے ہیں کہ بھئی اگر بنو امیعہ کے اندر اس جیسا حکمران نہ آتا تو آج ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اسلام بھی نہ ہوتا کیونکہ اسی نے جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے جب اجازت مانگی تھی کہ بھئی میں نے جو ہے وہ محمد بن قاسم کو بھیجنا ہے یا میں نے کمپین بھیج نہیں ہے کہاں پہ سندھ کے اندر یا ہندوستان کے اندر تو اس نے اجازت دی اس سے پہلے ولید بن ملک سے جب اجازت دی گئی تو اس نے اجازت نہیں دی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے ultimately ولید بن ملک کو یہ credit جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہندوستان یا سندھ کی فتح میں اہم رول پلے کیا ٹھیک ہے ایک point of view یہ اب دوسرا point of view یہ کہ پھر آگے ہم جب دیکھتے ہیں پھر کچھ کام ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ پھر ظلم بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ بھی جو ہے نا ریس اگری بھی کرتے ہیں اچھا اگر بات کریں important verse کی تو سب سے important کیا تھا peace and order جو ہے اس کو بہال کیا کیونکہ اب ولید بن ملک نے دوبارہ سے ایک قسم کا re-establish کیا تھا بنو عمیہ کو تو اب اس کے بیٹے نے جو ہے کیا کیا جی اس کو دوبارہ سے امن و امان وہاں پہ برقرار رکھا اور اس کو جتنا بھی حکومت جہاں پہ موجود تھی اس میں جو ہے وہ کافی امن بحال ہوا اس دوران اچھا expansion کی گئی state کی state کو جو ہے بڑھایا گیا سندھ کی فتح ہوئی ایک تو افریقہ کی فتح ہوئی اور سپین کی فتح ہوئی یعنی کہ تین جو علاقے تھے یہاں پہ تین continents کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ کسی لئے کسی طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت پھیلی ایک تو سپین کے اندر حکومت بھیجی گئی اور دوسرا سندھ کے اندر ہی تو ہم جانتے ہیں افریقہ already یہاں پہ موجود تھا یعنی افریقہ کے اندر پہلے سے ہی یہاں پہ بربر قبیلہ جو تھا یا جو کنٹرول تھا خاص کر کے مراکش تک کا وہ کنٹرول تو موجود تھا پہلے ہی سلوان بن مالک اس ٹائم پہ بھی موجود تھا مروان بن مالک کے ٹائم پہ تو وہاں پہ مراکش کا کنٹرول یا مروکو جو ہے یہاں پہ اس جگہ پہ یہ جو کنٹرول ہے یہ تو پہلے سے تھا لیکن صرف جو افریقہ کے یہ جو نیجے کی سائٹ پہ ایکسپینشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو کہ آلجیریا ہے نائجیریا کی سائٹ پہ یہ ایکسپینشن جو ہے یہ اس ٹائم پہ ولید بن مالک کے ٹائم پہ یہاں پہ کی گئی ملیٹری ایکسپینشن کی گئے اسے سٹرنگ دی گئی اب اس لیے اتنی زیادہ فتوحات بغیر فوج کو طاقتور کیے تو پوسیبل نہیں ہے اس لیے فوج کو جو ہے وہ طاقتور بنایا اس کو ری آرگنائز کیا اور ری سٹرکچرڈ کیا اس کو تاکہ وہ جو ہے اس کے اندر زیادہ پاور آ سکے اب یہاں پہ پھر سے بات وہی ہے کہ نالج لور خود تو نالج کا دور ہی رہتا تھا لیکن نالج لور اس سنس میں تھا کہ اس نے اسلامی سکولرز کو اپنے جمع کیا ہوا تھا اور جتنی بھی فتوحات ہوتی مانا جاتا ہے وہاں سے بھی جو اسلامی سکولرز تھے ان کو بھی اپنے پاس جمع کرتا مسجدوں کے اندر جو لوگ پڑھاتے تھے ان کے وضائف وغیرہ مقرر کیے اس نے ولید بن ملک نے یہ جو ہے نا اس کو مانا جاتا ہے اور ری بلڈنگ آف نبوی ماسک یعنی مسجد نبوی تین سال کے اندر اس کو دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے بھی اسے جو جنگوں کے دور نقصان پہنچا تھا تو اس وجہ سے دوبارہ سے کیا کیا جی مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور بہت ہی شاندار طریقے سے اسے تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر کے بعد خود یہاں پہ آیا بھی اور اس نائم پہ مدینہ کے اندر جو گورنر تھے وہ کون تھے جی عمر بن عبدالعزیز جن کا نام ہی جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے جن کو عمر سیکنڈ بھی کہا گیا تو یہ جو ہے انہوں نے خاص محبت سے خاص چاہت سے جو ہے مدینہ کے اندر جو مسجد تھی اس کو تعمیر کروایا کس کے حکم پہ ولید بن ملک کے حکمت پہ حکم پہ اس کے بعد ایک ڈمسکس کے اندر جو ہے وہ دمشک کے اندر ایک ماسک جو ہے وہ بنائی گئی اور اس کو بھی جو ہے وہ بہت ہی محنت سے بہت ہی پیسے سے بنایا گیا اور یہ ایک آؤٹسٹینڈنگ مسجد مانی جاتی ہے کیونکہ یہ سات سال کے بجٹ کے برابر اس کے اوپر پیسہ لگا بنی آٹھ سالوں میں لیکن جو سات سال کا بنو امیہ کا جو بجٹ تھا اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اتنی بڑی سٹیٹ اور اس اتنی بڑی سٹیٹ کا سات سال کا بجٹ کتنا ہو سکتا ہے تو اس سات سال کے بجٹ کے جتنے پیسے تھے اس کو تقریباً یعنی کہ پچپن لاکھ درہم جو ہیں اس پچپن لاکھ درہم سے وہ مسجد بنائے گی ایک مسجد بنائے گی اور اس کے لیے جو چیزیں منگوائے گئیں جہاں جہاں سے جو بیسٹ مل سکتا تھا یعنی اگر خوراسان سے جو ہے کچھ چیز بیسٹ ملی وہاں سے منگوائی اسی طرح سے اگر قبرس سے جیسے مانا جاتا ہے اکیس جہاز جو ہے وہ سونے کے صرف قبرس سے سائپریس جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے اکیس جہاز سونے کی منگوائے گئے تو آپ اندازہ کریں کہ پھر کتنا جو ہے اس کے اوپر خرچہ ہوا ہوگا اور یہ مسجد یہاں پر تعمیر کروائی اور یہ بہت ہی آلشان اور شاندار قسم کی مسجد تھی بارہ ہزار ورکرز ڈیلی یہاں پر کام کیا کرتے تھے اس کی تعمیر میں تو یہ بھی جو ہے نا اس کا ایک کارنامہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ اس نے شاندار مسجد بنوائی اس کے علاوہ روڈز کی تعمیر کروائی کیونکہ اب جو ایکسپینڈ ہو گئی تھی حکومت تو اس کے انجے کے طور پر وہاں پر جو کمیونیکیشن کا نظام تھا اس کو بہتر کرنا تھا تو وہاں پر جو روڈیں ہیں وہ بنوائیں تاکہ آسانی سے شہروں تک پہنچا جا سکے ہسپیٹلز بنوائے سرائز بنوائے یعنی کہ ان سرائز جہاں پہ مسافر خانے جن کو کہا جاتا ہے مسافر رکھیں یہ بنوائی یہ اس کا کارنامہ ہے اچھا جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا خاص کر کے مانا جاتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ خیال رکھا اب میں بار بار کہتا ہوں مانا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے historical point of view کی بات کرنا ہوں اب اس میں میری کو اپنے thoughts نہیں ہیں کیونکہ ایک اور بندہ جب ولید بن ملک کی پرسنیلٹی کو بیان کرے گا تو بہت زیادہ پھر وہ اس کے اندر دکھائے گا کہ کتنا زیادہ ظالم تھا تو اس وجہ سے میں پاپولر رائے کو یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں اچھا special جو children تھے یعنی جو بچے جو جو ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا ان کی جو کفالت تھی ان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ state نے لی تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا اپنے آپ میں اس کے علاوہ جو بات کی جا اگر educational services کی تو education کے اندر جو ہے ان کو جو وظائف دیئے گئے اس طرح سے اور ویلڈنگز آف ان پہلے ہو چکا اور جو trade ہے traders ہے ان کا خیال رکھا گیا یعنی جو تجارت پیشہ لوگ تھے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ان کے اوپر جو tax لگے ہوئے تھے بہت زیادہ جو پہلے لگائے گئے تھے ان taxes کو کم کیا گیا تاکہ وہ زیادہ زیادہ trade کر سکیں ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہو اس سے فائدہ پہنچے یا اس سے حکومت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے تو یہ ولید بن ملک جو ہے وہ اس کے حکومت رہا اور کافی زیادہ پھر بات وہیں پہ ہے کہ اس کو زبردست یا شاندار قسم کا حکومنان مانا جاتا ہے کچھ historians کے point of view سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی سلمان بن ملک کی 715 سے لے کے 717 تک صرف دو سال جو ہے وہ حکومت رہا دور حکومت رہا سلمان بن ملک کا اور سلمان بن ملک جو ہے وہ ولید کے چھوٹے بھائی تھے ٹھیک ہے جی اور چھوٹے بھائی اب ولید کی نومینیشن تو پہلے سے ہو چکی تھی اب اس کے بعد جو ہے یعنی ولید نے جو ہے پھر نومینیشن کی سلمان کی تو سلمان جو ہے ان کا حکومت ملی اب سلمان کے بارے میں بھی جو ہے وہ دو مختلف طرح کی آپ کو رائے دیکھنے کو ملیں گی ایک رائے یہ ہے کہ یہ پہلا نوجوان تھا امیہ ڈائنسٹی کا جو بہت ہی نیک تھا اور بہت ہی شاندار قسم سے اس نے حکومت کی اور دوسری رائے یہ دیکھنے کو ملے گی جیسے اس نے جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ جو کچھ کیا جیسے محمد بن قاسم نے جب سندفتہ کیا تو اس کو واپس جو ہے وہ خال کے اندر ایک ٹرنگ کے تنے میں قید کر کے لائیا گیا اور یہاں پہ اس کو پھر جو ہے وہ قتل کر دیا یا جیل میں قید کر دیا موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یہ دونوں گریٹ وارئرز تھے اسلام کے جو نے اسلام کی سرحدوں کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کیا سلمان بن ملک کے بھائی کے ٹائم پہ یعنی ولید کے ٹائم پہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے تھا سلمان بن ملک کو اور بتایا کہ میں جو حکومت کروں گا میں جیسے پہلے حکومران گزر چکے ان کی طرح حکومت نہیں کروں گا بلکہ میں اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں اس لئے میں حکومت کروں گا جیسے اللہ نے بتایا ویسے حکومت کروں گا ٹھیک ہے یعنی اسلامی پرنسیپلز کے کارڈنگ لی کروں گا تو اس کے ساتھ پھر بھی جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ یہ سلوک یا موسیٰ بن نصیر کے ساتھ یہ سلوک اتنے ظلم والا تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ دو مختلف طرح کی آرائے سامنے آتی ہیں ہمارے تو یہ بھائی تھا اچھا اور بہت زیادہ مذہبی بھی تھا اور بہت زیادہ کائنڈ ہرٹیڈ بھی تھا پھر سے ایک جو پاپولر رائے ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ ایک جو محمد بن قاسم یا موسیٰ بن نصیر کا جو ایشو ہے یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے کے طور پہ محمد بن قاسم کے ساتھ بھی ایسا ہوا جس میں ہم نے وہ پملہ دیوی کا ذکر بھی کیا تھا جس نے کہا تھا کہ بھئی محمد بن قاسم نے جو ہے وہ ریپ کیا اس کے ساتھ تو اس طرح کے رائے دیکھنے کو ملتی ہے تو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو خیر اب یہ جو بھی ہے اور دوسرا جو ہے مانا جاتا ہے کہ اس پہ جو اثر تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کا تھا کیونکہ ولید کے ٹائم پہ جو عمر بن عبدالعزیز تھے یہ کہاں پہ تھے جی یہ مدینہ کے اندر تھے لیکن اب جو ہے وہ کیا ہوگے جی وہ ایک وزیر آزم کے طور پہ جو ہے وہ سلمان کے نیچے آ کے کام کرنے لگے تو عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ وہ تو بہت زیادہ نیک سیرت تھے تو اس کا مطلب ان کا جو اثر تھا کچھ اثر جو ہے وہ کس کے اوپر ہے سلمان کے اوپر آیا اس وجہ سے بہت زیادہ نیک تھا اچھا کانٹروورسیک میں نے آپ سے بات کر دی اور اگر بات کی جائے فتوحات کی کہ کیا فتوحات ہوئیں دو ہی سال جو ہے وہ حکومت گزیز کا مطلب کو بہت زیادہ عرصہ تو گزارا نہیں تبرستان کا جو علاقہ تھا سائپریس کا وہاں پہ اور جو جرجان کا علاقہ تھا یہ پہلے سے حضرت عثمان کے ٹائم پہ یہ علاقے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ فتح ہو چکے تھے کہ حضرت عثمان نے جو ہے وہ کمپین بھیجی تھی سائپریس کی ٹھیک ہے کبرز کو فتح کیا لیکن اب اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ بغاوتیں بھی ہر ٹائم پہ ہوتی رہیں کیونکہ جو جو باؤنڈریز زیادہ دور تھی سینٹر سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ میپ کے اندر دیکھیں تو یہ یہاں پہ سیریہ یہاں سے حکومت کنٹرول ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے سائپریس کے اگر بات کریں تو اس میں پھر کیا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ دوری پیدا ہو رہی ہے اور دوری کے نتیجے کے طور پہ جو جو علاقے دور ہیں تو وہاں پہ بغاوتیں ہوئیں اور بغاوتوں کے نتیجے کے طور پہ پھر وہ علاقے چلے گئے لیکن جب پھر ایک سٹرونگ گورمنٹ آئی تو اس نے انہیں واپس لیا تو اس طرح سے یہ تبرستان کا علاقہ اور جرجان کا علاقہ دوبارہ واپس لیا گیا اس کے علاوہ اسی کے دور میں یعنی سلمان بن ملک کے دور میں ایک اور جو ہے وہ کمپینک کی گئی ٹھیک ہے جی کانٹنسٹ پول جو ہے کستنطنیہ جو ہے کستنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا اب کستنطنیہ کا محاصرہ گو کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بے وکوفی تھی کہ جو کہ فیل ہوا کیونکہ کستنطنیہ ایک بہت بڑی طاقت تھی بیزنٹائن ایمپائر کا سنٹر تھا ٹھیک ہے تو بیزنٹائن ایمپائر کا سنٹر تھا تو اب اس کو کیسے فتح کیا جا سکتا تھا ابھی فیلحال اتنی سٹرونگ آرمی بھی نہیں تھی لیکن اس میں پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی جب انہوں نے محاصرہ کیا وہاں پہ شدید برباری ہوئی اور برباری کے طور پہ نتیجے کے طور پہ وہاں پہ جو فوج تھی وہ فوج جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہ ماری گئی اس کے بعد جو ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے پھر جو جرنل تھا اس کو واپس لگ بھیجا کہ آپ واپس آ جائیں آپ کو فوج وہاں مروانے کی ضرورت نہیں تو یہ ایک فیل جو ہے یہ حملہ ہوا اچھا اس کے علاوہ جی اگر بات کریں جی تو امپورٹنٹ ورس کی یا ریفارمز کی تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا کام کیا کیا جی اچھے تعلقات کا آغاز کیا بنو امیہ کے ساتھ کیونکہ بنو امیہ جیسے میں نے کہا بنو امیہ کا تو صرف حاشم کے خاص کر کے بات کی جائے تو بنو حاشم کی تو بنو امیہ جو ہے وہ جب سے حکومت آئی تھی تو اس کے بعد بنو حاشم کے ساتھ اس کا جو ایک قدرت چلی آ رہی تھی وہ چلی آ رہی تھی اور ان کو خاص کر کے جو ہے وہ تو اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا حضرت علی پھر حضرت امام حسن حسین اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو ہوا تو ایک پورے کا پورا ایک سلسلہ تھا شدید قسم کا سلسلہ تھا جس میں جو ہے بنو امیہ میں جب بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا یا جو ہسٹری کی بکس لکھوائے گئیں تو وہ بادشاہوں نے اپنے انڈر لکھوائیں ٹھیک ہے بنو امیہ کے بادشاہوں نے تو اس میں بہت زیادہ لانتان کیا گیا ناؤزو بللہ اہل بیت کو اور ان کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں کہی گئیں ایون مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ حضرت علی کی ذات کو یا جو ہے وہ امام جتنے میں امام تھے ان کو جو ہے برا بلا کہا گیا کس ٹائم پہ بنو امیہ یا اس سے پہلے جو حکمران آئے تھے ان کے ٹائم پہ بہت برا بلا کہا گیا اور ان کے ساتھ جو مظالم کیے گئے وہ میں آپ کو اوریڈی بتا چکا ہوں کہ پورے ایک پورا ٹاسک دیا جاتا کہ بھئی آپ گھر ڈھونڈیں جن گھروں کے اندر جو اہل بیت ہیں یا خاص کر کے جو اہل تشیہ ہیں ٹھیک ہے شیعہ حضرات ہیں ان کو چن چن کے مارا گیا اور ان کو جو ہے نا کیونکہ ٹارگٹ یہ تھا کہ بھئی شیعہ کو ختم کرنا ہے وہ اب اس لئے اب وہ بنو امیہ کی اگست تھے حضر عثمان کی وجہ سے تو اس میں پھر وہ پورے کبر سلسلہ تھا تو یہاں پہ آکے سلمان بن ملک جو ہے اس نے آکے سٹیپ لیا اور اس نے سب سے پہلے سٹاپ کیا ہر مسجد کے اندر جہاں جہاں خدبہ پڑا جاتا تھا انہیں بتایا کہ بھئی جہاں پہ آپ یہ ایڈ کرتے ہو آپ جہاں پہ لانتان کرتے ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس لانتان کو ختم کرو اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی سٹیٹ کے اندر یا خاص کر بنو ویہا کہ اندر جو ہے وہ کوئی بھی اہل بیعت جو ہے ان کے خلاف بات نہیں کرے گا کچھ امانتیں ایسا نہیں کیا کچھ امانتیں کہ ایسا ہی کیا انہوں نے جو ہے وہ سٹاپ کروا دیا لانتان کا یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس کا مطلب وہ جو نفرت کی ایک فضاء چلی آ رہی تھی یا جو ان کے اگنسٹ میں جو شائع ہو چکا تھا ابھی تک لٹریچر اس کو جو ہے اب سٹاپ کیا گیا کہ مزید اس سے آگے شائع نہیں ہوگا اس کے علاوہ کیا کیا جی اچھا جو اچھے تعلقات رکھے بنو قریش کے ساتھ تو قریش کو کیا کیا جی انہوں نے نوازشیں کی قریش کو نوازشیں مطلب اب ظاہری بات ہے جب جو خاندان ہوتا ہے تو خاندان جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو پوسٹ دیتا ہے اس کو پوزیشنز دیتا ہے یا اس کو خاص کر کے تحفے تحائف جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تو یہ تحفے تحائف دیئے وہ ایکسچینج ہوئے اس سے مطلب وہ جو ایک پورے کا پورے کولڈ وار کا جو ایرہ چلا ہا رہا تھا تو وہ جو ہے وہ انڈ ہوا اور کچھ نہ کچھ تعلقات بہتر ہوئے سکولرشپس دی گئیں قریشی کو ٹھیک ہے جی جتنے بھی قریش تھی یعنی ان کو خاص خیال رکھا گیا اور مکہ جو ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو جو ہے سکولرشپس دی گئیں اسی طرح سے مکہ کے اندر جو ہے وہ ایک تالاب جو ہے وہ چشمہ بنایا گیا میٹھے پانی کا چشمہ جو ہے وہ وہاں پہ جاری کروایا رملہ سٹی جو تھا یہ پلسٹائن کے اندر اس کو بنایا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ جو رملہ سٹی ہے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو سلمان تھا اس نے جو حکومت کی جو اس کا کیپیٹل تھا وہ رملہ سٹی اس نے شفٹ کر دیا تھا کچھ یہ مانتے ہیں رملہ سٹی کے اندر شفٹ نہیں کیا لیکن جس ٹائم پہ یہ گورنر تھا ٹھیک ہے پلسٹائن کا تو اس ٹائم پہ اس نے رملہ سٹی جو ہے وہاں پہ بنایا تھا یہ فاؤنڈ کر آیا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ تھا ہی نہیں تو اس ٹائم پہ وہاں پہ بلڈنگ سغارہ بنوائیں اور جب یہ خود بات میں جو ہے وہ بنا ہیڈ بنا تو اس نے کیا کیا رملہ سٹی کے اندر مزید عمارتیں بنوائیں اور اپنا کپیٹل بھی وہیں پہ شفٹ کیا جو کہ آج بہت بڑا شہر ہے فلسطین کے اندر اور اس کے بعد اس کا سب سے بڑا کارنامہ جو مانا جاتا ہے سلمان بن ملک کا وہ اناؤنسمنٹ ہے وہ کس کی اناؤنسمنٹ ہے عمر بن عبدالعزیز کی کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے اگر ان کو جو ہے وہ کیا گیا نومینیٹ کیا ایز خلیفہ نیکسٹ تو وہ کس نے کیا جیسے سلمان بن ملک نے کیا تو یہ ان کا بہت کارنامہ ایک مانا جاتا ہے تو یہ جو نومینیٹ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ important مانی جاتی ہے کیونکہ اب جیسے میں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کو ایزے وہ خلیفہ مانا جاتا ہے جو جن کو مانا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے یا عمر second بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آغاز کیا تھا سلوان بن ملک نے کہ بھئی اب آپ نے لاؤڈ سپیکرز کے اندر یا ایسی جگہوں پہ جاہے جو ہے وہ اہلِ بیعت کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرنی یا ان کی آگیس میں بات نہیں کرنی تو وہ صحیح جو ہے اس کو عمل کیا گیا نافذ کیا گیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کیا گیا کہ جب تمام نفرت جو ہے وہ ختم کی گئی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو ان کا جو دور رہا وہ ساتھ سو سترہ سو سترہ سے سترہ سو بیس تک تین سال رہا ٹھیک ہے پہلے دو سال اور اب یہاں پہ دیکھا ہم نے یہ تقریباً تین سال نہیں بنتا دھائی سال کا یہ جو ہے وہ دور رہا ان دھائی سالوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا امپورٹنٹ ورقس ہوئے تو اس میں اب ایکسپینشن وغیرہ کا تو کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوا کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کی شوق تھی ہی نہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا جو انہوں نے حکومت کی تو انہوں نے جو اسلام جو اس ٹائم پہ جا چکا تھا حکومت کے اندر سے اور بنو مئیہ خاص کر کے جو اسلام کو بھول چکی تھی ٹھیک ہے اور جو اریجنل اسلام تو اس کو بھول چکی تھی اس کی جو ایسنس تھی اس کی جو روح تھی اس روح کو دوبارہ سے بہال کرنے میں کیا کیا جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا اسی وجہ سے ان کو عمر سیکنڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ عمر ثانی کہا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یا ایون ففت خلیفہ بھی کچھ لوگ انہیں مانتے ہیں جیسے کچھ لوگ ففت خلیفہ حضرت حسن کو بھی مانتے ہیں کچھ ففت خلیفہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں اس طرح سے کچھ ففت خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مانتے ہیں کہ انہوں نے جو رول پلے کیا وہ ایز خلیفہ ہی پلے کیا اور ایز ففت خلیفہ جو ہے وہ پلے کیا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا اپنے لیے کچھ نہیں بنایا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا بلکہ اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ کیا یہ اس سے پہلے مدینہ کے گورنر بھی رہے اور اس کے بعد پھر یہ پرائم مینسٹر کے عہدے پیو رہے سلمان بن ملک کے تو اس کا مطلب یہ حقوقت میں تو شامل تھے کہیں نہ کہیں کام تو ہو رہا تھا اور اگر بات کی جائے کریکٹر کی تو انہوں نے کیا کیا جی میٹیریل لائف چھوڑ دی جیسے ہی یہ اناؤنس ہوئے اس سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ نیک تھے بہت زیادہ نیک تو اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا جی مادی لائف چھوڑ دی ان کے بارے میں بہت سے علماء نے پھر رائے دی خاص کر کے اس ٹائم پہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ جتنے بھی موجود تھے بڑے بڑے علماء انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ پہلا شخص ہے جس نے مادی زندگی جو بازو کھولے سے بولا رہی ہے یعنی عبر بن عبدالعزیز اب بادشاہ بن چکے ہیں اور انہوں نے بولا رہی ہے کہ بھئی وہ اور زیادہ یاشی کریں لائف کو اور زیادہ کریں تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا سب کچھ ایون پہلے بھی جو اپنا جو وہ خرش نکالتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا اب اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ والے ہو گئے یا انہوں نے جو ہے سٹیٹ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ سیکریفائز کر دیا میٹیریل لائف کو چھوڑ دیا مورل ویلیوز کے اوپر بات کی یعنی اخلاقی قدریں جو گر چکی تھی ان کو بحال کیا دوبارہ سے اور ایکویلٹی کی بات کی برابری کی بات کی اب یہاں پہ برابری بڑا امپورٹنٹ ہے برابری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب سے بنو امیہ کی حکومت آئی تھی تو ہم نے ایک کومن چیز دیکھی تھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ظلم جو ہسٹری کے اندر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا یا ظلم کے ساتھ حکومت کی تاکہ سپریس کیا جا سکے نیچے والی لوگوں کو کیونکہ جب تک وہ انہیں دوبایا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ مانیں گے نہیں بنو امیہ کو کیونکہ بہت بڑا جو ہے نا انہوں نے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ شیعہ یا یہ یہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا ایسا انہوں نے نہیں کیا پروپٹی کے بہت زیادہ اگنس تھے یعنی جو جائداد بنانا ہے جو خاص کر کے انہوں نے بہت زیادہ تنقیدے کی اور ایک پوائنٹ آف یو یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پرانے جو حکمران گزر چکے تھے ان کی قبریں خدوائیں اور قبریں خدوائیں کے ان کو دکھایا کہ ان کے جو مو تھے وہ جو قبلہ تھا اس کی طرف سے جو ہے وہ پھر چکے تھے تو اس کا مطلب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے لئے جائدادے بنائی اپنے لئے حکومت کی تو اس وجہ سے ان کے جو مو ہیں وہ قبلہ کے سائٹ سے پھر چکے ہیں کہا کہ جب اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں بھی مرضا ہوں تو میری قبر کو بھی سیتہ سے قبر کو شائع کرنا اور دیکھنا کہ کیا میرا مو بھی جو ہے وہ قبلہ سے پھر چکا ہے اور اگر پھر چکا تو سمجھ دینا کہ میں نے بھی جو ہے وہ اپنے لئے مال بنایا نہ کہ اپنے عوام کے لئے کام کیا تو اب اندازہ کریں اب یہ ایک رائے ہے اب اس میں کتنی سچائی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو character تھا جو moral authority تھی وہ بنومیہ کے اندر کسی کی ایسی نہیں گزری تو property کے against تھے انہوں نے کیا کیا جی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے start کرنا تو انہوں نے accountability کے اوپر بہت زیادہ focus کیا احتساب کے اوپر کہ انہوں نے احتساب start کر دیا کہ property میں بھی نہیں رکھوں گا جائداد میں بھی نہیں بناوں گا اور جائداد میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں بنائے گا اور جو already بنا چکے ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ واپس کریں ان سے واپس لی گئی یہاں تک مانا گیا کہ انہوں نے جس time پر یہ announcement کی تو صبح مسجد میں گئے فجر کی نماز سے لے کے زہر تک کا جو time تھا یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس جو جو انہیں تحفہ تحائف ملے ہوئے تھے اس سے پہلے ایزے گورنرشپ کے اندر مدینہ کے اندر یا ایزے پرائم نیسٹر جو کچھ نے ملا ہوا تھا یہ وہ کاغذ لیتے ان کاغذوں کو پڑھتے ان کے اصلی مالکوں کو واپس کرتے اور انہیں پھارتے جاتے ٹھیک ہے اور یہ فجر سے لے کے زہر تک یہ اتنا پورے کا پورا پروگرام چلتا رہا پھر اپنے خاندان والوں کو کہا کہ آپ نے جس جس کی پروپٹیز لیویاں واپس کرو جتنے گورنرز تھے ان گورنرز کو کہا کہ آپ نے کسی غریب کا مال کھایا وہ ہے جو پروپٹی لیوی ہے وہ ساری پروپٹی آپ بھی واپس کرو ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری پروپٹی ان لوگوں کو واپس کرو اور ان لوگوں نے واپس کی اس وجہ سے جو ہے انہیں بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے لاش بات کی تھی سلمان بن ملک کی کہ اس نے جو ہے وہ سٹاپ کروا دیا کہ جو اہلِ بیعت کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا تھا ٹھیک ہے بنویمیہ کے دور کے اندر تو اس کو صحیح اصلی جو شکل دی وہ کسی دی عمر بن عبدالعزیز نے دی کہ یہاں پہ آکے وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ سٹاپ کروایا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ اہلِ بیعت کے معاملے میں نہیں بولے گا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا ان کی شاد میں گستاخی نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو فدق کا جو گارڈن تھا جو فدق کا باغ جو تھا ٹھیک ہے یہ پورا اب ہم یہاں بھی ڈسکس نہیں کریں گے پورا جو ہے نا اس کی اوپر اہلِ تشیر کی اپنی رائے ہے اور جو سنی حضرات ان کی اپنی رائے ہے تو اہلِ فدق کا جو باغ ہے اس کو جو واپس کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اور کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم پر اپنے زندگی کے اندر جو ہے وہ بنو حاشم کے لیے رکھا تھا تو انہوں نے دوبارہ سے واپس کر دیا کیونکہ یہ بنو عمیہ کے کنٹرول میں آ چکا تھا تو اس کو بھی واپس کر دیا بیت المال کو اس کی اصلی حالت میں واپس کیا یعنی اصلی حالت سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے بیت المال جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کا جو پیسہ تھا وہ اپنے خاندان والوں کے اوپر استعمال ہوتا اس کے پیسے استعمال کی جاتے انہوں نے کیا کیا بیت المال کو لوگوں کے لیے استعمال کیا مساکین کے لیے استعمال کیا غربہ کے لیے استعمال کیا یہاں تک کہ مانا جاتا ہے کہ ایک بار جب جو ہے نا عید آئی تو ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے نئے کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے اب ذرابات کو سمجھئے گا تو ان کی بچوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کافی ناراض ہوئے ان سے کہ آپ باتشاہ ہیں خود حکمران ہیں خلیفہ ہیں لیکن آپ کے بچوں کے پاس نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ورثہ نہیں دینا چاہتا میں تمہیں ان کا ورثہ دینا چاہتا خدا سے ڈنانا چاہتا ہوں تو خیر انہوں نے بچوں نے جب فورس کیا تو انہوں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ پھر ایڈوانس میں تنخواہ لے رہا ہوں تھا فائنانس منسٹر تھا اس نے کیا کیا جی اس نے کہا آپ مجھے لکھے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کا ایڈوانس دے دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ملا کہ یہ خود انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی ہو اسی طرح سے بڑھتا ہو رکھنا ہے برابری والا ایکوالیٹی والا زیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے اگر یہ کہا جاتا کسی اور حکمران کو بنو مئی جا کے تو وہ کیا کرتا پھر ایسا ہی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اسلام کی تعلیمات کو پھیلا آیا اور کیونکہ یہ خود سچے تھے اس وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا بہت تیزی سے پھیلا خاص کر کے جو نئے علاقے تھے پرشیہ کے اندر وہاں پہ بھی اسلام بہت تیز سے پھیلا اور جہاں سے لوگوں سے جزیہ لیا جا رہا تھا وہ جزیہ جو ہے کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو ایک رائے یہ تھی کہ وہ شاید مسلمان اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جزیہ سے بچنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا جی ان کی چاند بین کروا کے آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان اگر ہو چکے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا فدیہ ختم کر دیں تو ان کے خلاف فدیہ پھر بھی کچھ یہ مانتے ہیں کہ شاید ان کے فدیہ کچھ لوگوں کا ختم نہیں ہوا تو پرشیہ کے اندر ایک ریوال بغاوت بھی کے نتیجے کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اگست میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ پریزن سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا یعنی کیونکہ اب اس سے پہلے اموی خاندان جو ہے انہوں تو کوئی جیلوں کا نظام رکھا وہ نہیں تھا ان کا تو جب دل کرتا جس کو مارتے جس کو اٹھاتے جس کو پھینکتے جو کرتے کیونکہ ظلم کے اوپر حکومت کھڑی تھی بنو امیہ کی جو ایک پوائنٹ مانا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب پریزن سسٹم تھا اب وہ تو پریزن تو اسی کے لیے ہوگا جیل تو اسی کے لیے ہوگا جس کا پہلے ٹرائل ہوگا تو ٹرائل کا جب سنسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ وہاں پہ کیا ہوا پریزن بنائے گے ٹیکس ری فارمز کی گئے جس سے بہت زیادہ ٹیکس لیا جا رہا تھا اس کو کم کر دیا ٹیک ہے اور گورنرز کی کاؤنٹیویلیٹی سٹارٹ کر دی کہ گورنرز کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اس میں ابھی ہمارے پاس بہت سی روایتیں ہیں کہ کس طرح گورنرز کی شکایت آت تین کے پاس اور پھر یہ جو ہے نا ان سے پوچھتے کہ بتاؤ بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو ٹیک ہے اور ویل فیر کے بہت سے کام کروایا کیونکہ یہ خود بہت نیک تھے اس کا مطلب جو ہے انہوں نے عوام کے لیے جو ہے بہت زیادہ کچھ کروایا ایڈوکیشنل سروسز ان کے لیے بہت زیادہ ہیں جیسے کہ سلمان بن ملک نے بھی جو ہے وہ وظیفے وغیرہ مقرر کی علماء کے لیے اس طرح سے انہوں نے بھی سیتہ سے کیے سوشل ریفارمز لائیں ٹھیک ہے اور شریعہ کے ایک آرڈنگلی ہر چیز کو کیا سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے کہ شریعہ کے آرڈنگلی کیا نہ کہ جو بنو عمیہ نے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس پریس کر کے لوگوں کام کرنا وہ نہیں بلکہ حدیث کے آرڈنگلی قرآن کے آرڈنگلی جو کچھ تھا اس کے آرڈنگلی جو ہے وہ ریفارمز کی اور اس کے آرڈنگلی حکومت کو چلایا تو یہ بہت ہی شاندار قسم کا وقت جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گزرا اور بہت شاندار قسم کن کی پرسنیلٹی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ہشام بن عبدالملک کی اور دیکھتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک جو ہے ان کے دور میں کیا کیا ہوا ان کا جو دور رہا وہ رہا سات سو چوبیس سے لے کے سات سو ترتالیس تک ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا ہوا کہ یزید سیکنڈ جو ہے ان کا اس کی حکومت رہی اور یزید سیکنڈ کی جو حکومت رہی وہ سات سو بیس سے لے کے سات سو چوبیس تک رہی یعنی صرف چار سال رہی لیکن کوئی بھی خاطر خواہ کارنامہ یہاں پہ نہیں ہو سکا اس کے بعد ہشام کا دور حکومت آئے اور جو کافی لمبا چلا تو ہشام کے دور حکومت میں کیا ہوا جی اور جس ٹائم پہ یہ یعنی کہ ہشام نے حکومت بیٹھے تو اس ٹائم پہ ان کی عمر کتنی تھی چونتیس سال یعنی کہ چونتیس سال کا ایک نوجوان تھا جس نے حکومت جو ہے اس ٹائم پہ سنبھالی اور جس ٹائم پہ یزید سیکنڈ کی افات ہوئی تو اس ٹائم پہ یہ رسافہ کے اندر تھے تو وہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ بھئی جو ہے آپ کو خلیفہ نومنیٹ کیا گیا ہے تو آپ واپس آئے پھر یہ واپس آئے اور آ کے پھر انہوں نے تخت نشینی جو ہے وہ کی ان کی تخت نشینی ہوئی اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہوا جی ترکستان کین کی جو ہے وہ ایک مہم ہوئی ترکستان کے اندر یعنی کہ جہاں پہ وہ جو ٹرک قبائل تھے جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو اکثر بار بار پرابلمز کیریئٹ کرتے تھے امیہ کے لیے تو ان کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ میں آپ کے اندر دیکھئے تو یہ جو علاقہ ہے ٹھیک ہے ترکستان کا یہ اس سائیڈ پہ یہاں کیونکہ یہ تو اسٹرن بیزنٹائن ایمپائر ہے لیکن یہ جو علاقہ سنٹرل ایسیا کے ساتھ لگتا ہے آزربائی جان کا اور یہاں پہ ٹرکی کا تو یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ ترکستان کے علاقے کے اندر ایک مہم بھیجی ٹرکوں کے لیے لیکن اس کا بھی وہ جنگ جاری ہی تھی لیکن ان کا جو لیڈر تھا وہ کافی زیادہ پروبلمز کریئٹ کر رہا تھا اور پھر کافی ٹائم کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ ان کا جو لیڈر ہے اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ امن و امان بحال ہوا اس کا مطلب بہت لمبے ٹائم کے بعد جو ہے یہاں پہ ترکستان کے اندر ایک لمبی فائٹ کے بعد جو ہے وہ ترکوں کو یہاں پہ آرام ملا اس سے پہلے نہیں تھا اور اس کے بعد سنٹرل ایشیا کے اندر ریوالڈ سوئے کیونکہ جب ترک یہاں پہ پر پروبلمز کریئٹ کر رہے تو یہاں پہ سنٹرل ایشیا جو اس کے ساتھ ایڈیا تھا وہاں پہ بھی پروبلمز کریئٹ ہو رہے تو وہاں پہ بھی جو ہے بھی ساتھ ساتھ جنگیں چل رہی تھی دوسرا کیا تھا جی کہ انہوں نے عراق کا جو گورنر تھا ٹھیک ہے عمر بن حبیرہ کو ریپلیس کر کے عمر بن حبیرہ کو وہاں پہ اس کی جگہ بھیجا جو اسد ہے اس کو کمپین دے کے بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے غور کو جو ہے وہ فتح کریں اب غور جو غور ڈائنسٹی جو ہم آلیڈی سے پہلے جو ہے وہ انڈو پاک ہسٹری کے اندر سٹیڈی کر چکے ہیں یہاں اگر میپ کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ جو غور ڈائنسٹی ہے تو اس کے لیے بھیجا گیا کہ آپ جو ہے وہ اسے جا کے فتح کریں تو اسد نے کیا کیا جی اسد نے اس کو فتح کیا لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ پرابلم پیدا ہو گئے تو اسد کو ریپلیس کیا گیا اور اسد کو ریپلیس کر کے جو ہے وہ اسارہ بن عبداللہ سلمی کو بھیجا گیا ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ گورنر بنایا گیا اور انہوں نے کیا کیا کیونکہ جو اسد تھا وہ کافی زیادہ جذباتی مانا جاتا ہے بہت زیادہ وہ خود سے ہی ڈسینس لینا اور بنو حمیہ کے جو ابن حاشم ہے حشام بن عبدالملک ہیں ان کی جو سنتا نہیں تھا تو ایسے میں جو ہے ان کو ریپلیس کیا تو ریپلیس کر کے جو ہے پھر نئے کو بھیجا نئے گورنر کو بھیجا تو اس کے دور میں وہ کافی زیادہ مہربان شخص تھا ایران کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پہ پر پرشن امپائر کے اندر کافی زیادہ اسلام پھیلا لیکن وہاں پہ ایران کے اندر کافی پر پرابلم بھی پیدا ہوا جیسے جزیہ کا ایشیو عمر بن عبدالعزیز کے ٹائم پہ بھی تھا انہوں نے ختم کیا تو یہاں پہ جزیہ لوگوں سے وصول کیا گیا تو ہشام نے کیا کیا ہشام نے کہا جزیہ کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیا وہ سچ پہ مسلمان ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ واقعی میں مسلمان ہیں کہ نہیں ان کی آپ پریچنگز کو چیک کریں آپ ان کو دیکھیں تنہائی کے اندر دیکھیں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں یا احکام نماز بجال آتے ہیں کہ نہیں تو جب انہیں دیکھا گیا کہ حقیقت میں وہ ایسا کرتے تھے لیکن باوجود اس کے بھی جزیہ رکھا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ ریوالڈ کر دیا بنومیہ کے خلاف کے بھئی اب ہم مسلمان بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ ہم سے جزیہ لے رہے ہیں تو اسی دوران پھر وہاں پہ ایک تو امن ہو گیا دوسرا جو ہے وہ ٹرکس کے خلاف جو ریوالڈ چل رہا تھا تو ان کا لیڈر جب مارا گیا ٹھیک ہے اور کافی ٹائم کے بعد تو وہاں پہ بھی اس بورڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ سکون نصیب ہوا ہشام کی حکومت کو اس کے بعد اسی کے ساتھ جو سنٹرل ایشیا کا ایریا تھا ٹھیک ہے آزربائیزان اور آرمینیا کا وہاں پہ بھی جو ہے ان کی حکومت ہو گئی ہشام کے زمانے میں اور وہاں پہ پیس ہوا اور وہاں پہ بھی جو ٹرک قبیلے وہاں پہ لڑ رہے تھے تو ان کو بھی شکست ہو گئی اس طرح سے جو سنٹرل ایشیا کا ایریا تھا یعنی پورے کا پورا سنٹرل ایشیا وہاں پہ جو ہے اس ٹائم پہ سکون نصیب ہوا حکومت کو بنو امیہ کی اس سے پہلے مسلسل سنٹرل ایشیا کی سائٹ پہ جو ہے پرابلمز چلے جا رہے تھے کیونکہ یہ کافی دور کے ایریاز تھے تو یہاں پہ پرابلمز تھے اور خاص کر کے جو ٹرکس تھے یہاں پہ کافی دار پرابلمز کر رہے تھے تو اب کچھ ٹائم کے لئے یہاں پہ سکون ہوا اس کے بعد کیا ہوا جی جو ٹرکس کی وار تھی وہ پرشیا کے ساتھ ہوئی کیونکہ وہ ٹرک تھے اب وہاں پہ ایک سائٹ پہ تو انہیں روکا گیا ان کا لیڈر جو ہے وہ وہاں پہ مارا گیا لیکن دوسری سائٹ پہ جو ٹرکس سے وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ جو پرشیا ہے جو پرشن ایمپائر ہے یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھئے سفیز یہاں پہ آئے تو وہ اس میں وہ بھی ٹرکی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حقیقت میں انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے پھر دوبارہ سے ایشوز کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیئے اور اس کے بعد پرشیا بھی اس پہ پہلے سے ہی امیہ کینڈر تھا لیکن پھر بھی یہاں پہ پرابلمز ابھی تک کریٹ ہو رہے تھے اس کے بعد ہم اب جب دیکھیں گے آگے جب بنو امیہ کا حکومت ختم ہوگا جیسے ہی تو کنٹرول جو ہے وہ جو خاص کر جو پرشیا کنٹرول ہے وہ کس کے پاس چلا جائے گا وہ ٹرس کے پاس چلا جائے گا جو پھر بات دوں آپ اس لیا جائے گا تو اس کے بعد نورت افریقہ کے سائٹ پہ جو ہے وہ کچھ ایریاز کو ایکسپینڈ کیا گیا اب یہاں میپ کے اندر دیکھیں تو نورت افریقہ اس سائٹ پہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ ایکسپینڈ کیا گیا یہاں پہ پہلے بھی جو بربر تھے جو بربر قبائل تھے کافی زیادہ پرابلم کیریئٹ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کافی وارز ہوئیں کیونکہ بغاوتیں کیا کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے خلافت کو تو یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں اور اس بار بہت زبردست قسم کی جنگیں لڑی گئیں ایون ایک ایسی جنگ لڑی گئیں کہ جس کے اندر ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ بربر تھے اور ایک لاکھ کے قریب بربر کو شکست دی گئے کیونکہ وہاں پہ جو موجود تھے ابن امیہ کے جو جنرل تھے تو وہ اپنے خاندانوں کے سمید لڑے ایون ان کی عورتیں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنگ کے اندر شامل تھیں تب جا کے انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور بربرز کو وہاں سے مار بھگایا گیا اور یہاں پہ کچھ سکون ہوا افریقہ کے اندر اور یہاں پہ بھی جو ہے پھر حکومت بنی اور ساتھ میں جو سپین کا علاقہ تھا جو پرتگال کا علاقہ تھا وہاں پہ بھی جو ہے وہ حکومت کو مستحکم کیا گیا اور مستحکم بنیادوں پہ وہاں پہ بھی ایک جو سسٹم سٹارڈ کیا گیا تو یہ کچھ جو ہے وہ ہشام کے زمانے میں امپورٹنٹ جو ہے خاص کر کے جو اس کی ایکسپینشن ہے اور جو حکومت کی اندر جو سکون دیا جو کہ اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہوا تھا تو جو باہر کے بارڈرز تھے وہاں پہ کلیشز تھے تو ان کلیشز کو سٹاپ کیا یہ ہشام کا جو ہے ایک امپورٹنٹ بڑھ تھا کیونکہ اس کے بعد جو آنے والے خلیفہ ہیں انہوں نے کوئی خاطرخواہ کارنامہ انجام نہیں دیئے وہ صرف آتے بیٹھتے اور چل جاتے کوئی ایک سال کے لیے آیا کوئی دو سال کے لیے آیا ٹھیک ہے کوئی تین سال کے لیے لیکن وہ انہوں نے کوئی بھی خاطرخواہ کارنامہ انجام نہیں دیا جو سٹیٹ تھی وہی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ انہی کے اندرزے کے طور پر انہی کے ہاتھ سے پھر جو ہے وہ بنو عباس کے پاس چلی گی تو یعنی یہ آخری ہشام بن ملک جو ہے یہ آخری حکمران تھا بنو عباس کا جو ایک سٹرانگ حکمران کے طور پر سامنے آئے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ایڈمیسٹریشن آف امیہ کی کہ بنو عمیہ جو ہے ان کے انڈر جو ایڈمیسٹریشن رہی وہ کس طرح کی رہی اور کون کون سے محکمے جو ہے وہ یہ رن کرتے رہی ٹھیک ہے اب اس میں بنو عمیہ میں سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو ان کے پروونسز تھے انہوں نے یعنی کہ جو پوری کی پوری سٹیٹ تھی اب یہاں سامنے میپ کے اندر دیکھیں کہ جو سٹیٹ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی بنو عمیہ کے دور میں ٹھیک ہے یہاں پہ اسلام خلافت سٹارٹ ہوئی تھی دوسری سائٹ پہ حضرت علی موجود تھے اس ٹائم پہ اور اس کے بعد کرتے کرتے پہ انہوں نے کس طرح سے پورا جو ہے ہولڈ کیا پورا کنٹرول کیا اور یہ سارے سارے بارڈرز جو ہیں اور سپیشلی یہ جو آپ کو یہاں پہ یلو کلر کی دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ بنو عمیہ کے دور کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ان کو قبضہ کیا گیا اور ان علاقوں کے اوپر اسلام کو پھیلایا گیا چاہے وہ سپین ہے پرتگال ہے یا یہاں پہ مروکو کا ایریا یا یہاں پہ جو ہے وہ افریقہ کا ایریا ہے اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو یہ تقریباً سری لنکا تک آپ کو پاکستان کا کونہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ غور ایمپائر نظر آ رہی ہے سرنٹرل ایشیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے سرنٹرل ایشیا کے ساری نیشنز تو یہاں پہ تک جو ایریا پھیلا اور ایکسپینشن ہوئی یہ ساری کے ساری امیہ کے اندر ہوئی تو اس کا مطلب ان کے ایک بہت بڑی حکومت رہی ایک بہت بڑا ایریا تھا ان کا تو اس کو منیج کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ صوبوں کے اندر ان کو تقسیم کیا ہوا تھا اب وہ جو صوبے ہیں یعنی ان کا کوئی باؤنڈیز فکس نہیں تھی اب ایسا نہیں تھا کہ ایک صوبہ جو ہے اگر اس کو فکس کر دیا کہ وہ اتنا ہی رہے گا تو ایسا نہیں تھا بلکہ وہ time to time change ہوتا رہتا تھا وہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا تھا یا merge ہوتا رہتا کیونکہ ساتھ کے جو ایریا وہ مسلسل جو ہے وہ فتح ہو رہے تھے تو اس میں کیا ہوتا کہ جو نیا ایریا فتح ہوتا اس کو جو پہلے سے جو وہاں پہ صوبہ چل رہا ہے اسی کینڈر جو ہے وہ کر دیا جاتا وہاں سے جو text collection ہے وہاں سے وہی صوبہ کیا کرتا تو یہ سارے کی سارے یہاں سے text collection ہوا کرتی اور سارے کی سارے text collection پھر یہاں سے ڈیمارسکس جایا کرتی اور ساری documentation بھی یہاں پہ ہوتی تو اس کا مطلب صوبوں کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا اور سنٹر کے اگر بات کی جائے سنٹر کے اندر دیوان کا مطلب ہے وزارت ٹھیک ہے جی وزارت یعنی کون کون سی وزارتیں تھیں یا کون کون سی منسٹریز یا پورٹ فولیو اس تھے تو اس میں سب سے پہلے ہے دیوان الخراج اب دیوان الخراج مطلب taxation یا revenue کیونکہ revenue کے بغیر تو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا revenue سب سے پہلے ہے اور سب سے important ہے revenue connection بہت important ہے تو جو ٹیکس کا سارے کا سارا سسٹم تھا پول سٹیٹ کا وہ دیوان الخراج کے اندر تھا اچھا دیوان الرسل اب دیوان الرسل یا رسالت جو ہے یہ اس کا کیا کام تھا کہ یہ جتنے بھی messages بھیجنے ہوتے جتنے بھی پورے پورے اس area کے اوپر دیماسکس سے جو messages جاتے جو government documents جاتے جو سیلز جاتی جو letters جاتے اب حکومت ویسے تو کام کرنی رہی اور اس لیے اب check and balance پورے کا پورا سسٹم ہے تو وہ یہاں سے دیوان الرسل جو ہے یہ کام کرتا اور اس دیوان الرسل کو جو ہے وہ اب یعنی کہ final کون کرتا کہ کیا کیا چیز اب کہہ دی اب بھیجنی ہے کس طرح سے بھیجنی ہے کتنی بھیجنی ہے یا اس میں کیا لکھا جا چکا ہے تو وہ دیوان الرسل ختم جو ہے اس کو final کرتا اور پھر وہاں سے وہ بھیجا جاتا ایسا نہیں تھا کہ دیوان الرسل نے جو ہے وہ جو کچھ تیہ کر دیا وہ ہی اٹھا کے بھیج دیا ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے بہت زیادہ check and balance کا سسٹم تھا اچھا دیوان الرسل بریت کا کام تھا کیا جی post office یعنی کہ جتنے بھی سرکاری letters start کے اندر جتنے بھی سرکاری letters تھے یا سرکاری جتنے بھی documentation تھی وہ کیسے ہوتی اب گورنر خود تو لا کے دیتا نہیں تھا کہ یہاں پہ جو مراکش کے اندر جو گورنر بیٹھا ہوا ہے یہاں سے اس نے گھوڑا پکڑا اور خود نکلا اور جا کے جو ہے دیماسکس میں جا کے وہ text collection جمع کروای یا سب کچھ کیا تو یہاں سے کیا کرتا وہ وہاں پہ دیوان الرسل بریت کا سہارا لیا جاتا اور یہاں پہ گھوڑے تازہ دم تیار ہوتے کچھ کلومیٹرز کے اندر یہاں سے یہاں تک ایک یہاں پہلے دوسرا یہاں تیسرا تو وہ یہاں پہ بھیجا کرتے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا بعد میں آنے والے جو حکمران تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو expand کیا انہوں نے عام پبلک جو تھی اس کے لیے بھی اسے use کیا کہ بھی آپ بھی جو ہے لیٹس وغیرہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ خط و خطابت کر سکتے ہیں ان کے ثرو اس کو expand کیا گیا اس کے علاوہ جی دیوان القدد جو ہے اس کو بنایا گیا قدد یا قضاء دیوان القضاء آپ اس کو کہیں یعنی کہ جو قاضی کا سسٹم تھا چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ جسے ہم آج کہہ سکتے ہیں واکستان کے اندر تو وہ پورے کا پورا ایک قاضی سسٹم تھا وہ اس کے اندر تھا اور جسے آج انصاف کی وزارت ہم کہتے ہیں دیوان القضاء جن تھا جس کی آرمی کی اورنیزیشن تھی اور آرمی کو پانچ حصوں میں انہوں تقسیم کیا ہوا تھا اور اس کو الگ الگ سے manage کیا جاتا تھا یہ جتنی بھی administration تھی یہ سارے کی ساری administration ایکچولی میں جو بیزنٹائن empire تھی کیونکہ جس time پہ امیر معاویہ کی حکومت بنی تھی اسی time پہ وہاں پہ eastern بیزنٹائن empire چل رہی تھی جس کو ہم already discuss کر چکے ہیں تو یہ ان کا اس طرح کا system موجود تھا بیزنٹائن empire کا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ امیر معاویہ نے اپنی آرمی کو بھی اور باقیزوں کو بھی اسی طرح سے ان کی دیکھا دیکھی سیٹ کیا تاکہ کیونکہ ایک strong system چلا آرہا تھا پہلے سے تو ان کو copy کیا گیا اس کے علاوہ social organization کے اگر بات کی جائے تو socially جو ہے وہ عربوں کو جو ہے وہ بھڑوتری تھی یعنی عرب society کے اوپر rule کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر اموی خاندان جو ہے اس نے rule کیا تو اس سے جو ایک racism کا انصر جو ہے وہ بھی موجود تھا racism بھی موجود تھی اور اپسین ڈاؤنز بھی society کے اندر موجود تھے تو social organization میں جو ہے خاص کر کے کوشش یہ کی جاتی کہ کہیں پہ بنو امیہ جو ہے اس کے خلاف نہ بولا جائے ہر جگہ پہ اس کے حق میں بولا جائے اور کہیں اگر کوئی بولتا بھی جیسے اہل بیت یا ان کے حق میں جو supporters بولے تو ان کو ظلم کر کے یا ان کے ساتھ جنگے کر کے ان کو چپ کروایا گیا تو یہ کچھ اس طرح سے administration تھی بنو امیہ کی اب اگر بات کریں causes of downfall کی کہ یہ ختم کیوں ہوئی تو دیکھیں ختم تو ایک normal بات یہ ہے کہ ہر بات کو ختم ہونا ہی ہے کیوں کہ ہر عروج کا زوال تو ہوتا ہی اب ظاہری بات ہے لیکن اس میں causes جو بنے اس میں کیا ہے ایک تو one man leadership تھی یعنی ہمیشہ سے جو بھی حکمران آیا اس نے شورہ برائے نام ہی تھی شورہ سے کوئی بھی مشورہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ سے اس نے کیا کیا اپنی ہی مرضی کی اپنی مرضی سے expansion کی اپنی مرضی سے wars کی اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ ختم ہوئی یہ cause بنا اس کے علاوہ کیا ہوا جی eligible rulers جو تھے یعنی کہ جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ جو خلافت کا ایک concept تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ کون ہوگا جو کہ competent ہوگا وہ خلیفہ ہوگا وہ ختم ہو گیا کیونکہ معاویہ نے خود ہی کیا کیا یزید کو جب نومینیٹ کیا اپنے بیٹے کو جو کہ بلکل قابل نہیں تھا اور اس کے نتیجے کے طور پر اسلام بھی جو ہے وہ ہمیشہ تقسیم ہوا تو وہ کیا ہے اسی طرح سے پھر اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگے نومینیٹ کرتے جو قابل ہوتے یا نہ ہوتے تو یہ بھی ایک وجہ بنی اس کے علاوہ کوئی ایسا law نہیں تھا succession کا یعنی کوئی طریقہ کار نہیں تھا یہی ہم نے ہندوستان کی ہسٹری کے اندر بھی دیکھا کہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ اگر پانچ بیٹے ہیں ایک باکشاہ کے تو اس میں سے جو طاقتور ہے اسی کو گدی ملے گی اور باقیوں کو مارے قتل کرے جیل میں ڈالے اور ایسا ہی ہوتا رہا تو وہاں پہ بھی کوئی law جتا نہیں تو جو جس کے ہاتھ چڑھتا وہ ہی آکے بیٹھتا یعنی جو تگڑا ہوتا اس کے علاوہ کوئی moral values نہیں تھی لوگ ان سے ویسے ہی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ وہ سارا پیچھے ایشو بیان کیا جا چکا تو اس وجہ سے ویسے بھی جو ہے نا یہ لوگوں کو اسپریس کرتے ظلم کے ساتھ حکومت کرتے بہت سے حکمران سب کی بات نہیں کر رہا تو اس کے انتجے کے طور پر کیا ہوا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اخلاقی گراؤوٹ تھی اور لوگوں کو جو ہے خاص کر کے رشوت دی جاتی اپنے کاموں کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ انہیں نہ مانتے جو ان کے ہاتھے بیعت نہ کرتے ان کو رشوت دے کے منایا جاتا تو یہ ایشو تھا اچھا ریسل دسکرمنیشن تھا اچھا جو خوارجی کا ایشو تھا یہاں پہ خواجہ نہیں یہ خوارجی ہیں جو خوارجی ہیں ان کے ساتھ مسلسل جنگیں لگی رہی اور ریلیجیس سکولرز جو تھے ان کا بھی یہاں پہ رول بہت امپورٹن ہے کیونکہ ریلیجیس سکولر اب میں جیسے کہا تین حصوں کے اندر تقسیم تھے تو ایک تو وہ تھے جو امیعہ کے اپنے تھے وہ تو ان کے حق میں بولتے وہ تو ان کے حق میں ہی ہوتے لیکن جو اہلِ بیعت کے ماننے والے تھے یا جو دوسرے تھے اہلِ بیعت میں بھی دو ترہاں سے تھے ایک جو ہے وہ اہلِ تشریح تھے اور دوسرے جو ہے وہ سنpool جو آج ہم جنہے کہتے ہیں تو وہ تھے تو اس میں کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ان کے اگس میں بولتے یعنی بنو امیعہ کے اگس میں لوگوں کو اس کے علاوہ جو موالی تھے ان کا بہت زیادہ رول تھا موالی کون تھے وہ لوگ غریب لوگ خاص کر کے وہ غریب لوگ جو کہ بنو امیہ کے انڈر آتے اور اگر وہ پہلے مسلمان تھے تب بھی اگر نہیں تھے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ بنو امیہ جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا ان سے مسلمان ہو بھی گئے تب بھی جزیہ لیا جاتا نہیں تو ٹیکس لیا جاتا ان سے تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی نیچے کام ہی نہیں کرتے تھے اس طرح سے جس طرح سے انہیں کام کرنا چاہیے تھا یہ ایک ریزن بنا اور دوسرا عباسی مومنٹ جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو سٹارٹ ہو چکی تھی اور جس کی وجہ سے بغاوتیں ہوئیں ریوالٹ ہوئے اور اس طرح سے حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی اور بنو عباس کا جو ہے وہ زمانہ آ گیا اب اس کے بعد جب انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے تو پھر بنو عباس کی بات کریں گے کہ ان کے کون سے امپورٹنٹ رولرز رہے اور ان کے امپورٹنٹ کارنامے کون سے رہے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے تقریباً پانچ سو سال کو حکومت کی پھر ساتھ میں سپین میں جو اسلام پھیلا یہاں پہ اس ایریا کے اندر تو یہاں کا ہم ذکر کریں گے کہ یہاں پہ کیا ایڈنسٹریشن رہی one by one discuss کرتے چلے جائیں گے تو یہاں پہ جو بنو عمیہ ہے اس کو یہاں پہ end کرتے ہیں اور at the end جو ہے جتنی بھی چیزیں ہم نے discuss کی وہ سارے کے سارے وہ تھی جو امپورٹنٹ ہی بنو عمیہ کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا جو امپورٹنٹ ہی وہی discuss کی ہیں اور ان کو یہاں پہ ہم end کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اور at شکریہ